اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین استفاد ورد بھیجئے محمد وآلہ ایک کلاس اس موضوع پہلے ہو چکی ہے کہ دینی طالب علم اپنے اندر نورانیت کیسے پیدا کریں دیکھئے علم تو حاصل ہوتا جاتا ہے یہ بات بھی پچھلی مرتبہ آئی تھی کہ شیطان سے بڑھ کر عالم کون ہوگا ایک لاکھ چوبیس آزار انبیاء کو بہکانے کی کوشش کرتا رہا ہے تمام علماء اور صالحین کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے دینی لحاظ سے بہکانے کی کوشش کرتا ہے تو دین کا علم رکھے گا تو اس کے برخلاف بہکانے کی کوشش کرے گا تو جب تک نورانیت اندر پیدا نہ ہو اور للہیت دینی طالب علم میں نہ آئے تب تک ممکن ہے کہ کچھ استلاحات کا علم اس کے پاس آ جائے ممکن ہے علم میں کچھ بڑھ بڑھ کے زیادہ بولنے لگے لیکن جو اصلا اس کے اندر ایک نورانیت پیدا ہونی چاہیے تھی وہ پیدا نہیں ہو پاتی دیکھیں کہا جاتا ہے نا کہ انسان بعض اوقات بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن بزرگی نہیں آ پاتی بہت سے بوڑھوں کو آپ دیکھتی ہیں کہ کتنی فتنہ پروری مچا رہے ہوتے ہیں خاندانوں میں گڑھ بڑھے کر رہے ہوتے ہیں فسخ و فجور کے اندر مبتلا ہوتے ہیں یعنی بوڑھے ہو گئے ہیں لیکن بزرگی نہیں آئی اسی طریقے سے ممکن ہے کہ ایک شخص عالی میں دین ہو جائے دینی طالب علم ہو اور اس کے اندر نورانیت نہ آئے تو یہی وجہ ہے کہ جو بے عمل افراد ہوتے ہیں دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ روایات کے اندر یہ بات آئی ہے کہ سوائے ان دو افراد کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ کسی بھی شخص کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں یا تو عالم دین ہوگا یا پھر طالب علم ہوگا ان کے علاوہ کوئی مجھ سے نہیں تو کتنا بڑا مقام ہے ایک دینی طالب علم کا اور یہی دینی طالب علم بعد میں اور مزید ترقی کر کے عالم دین بن جاتا ہے اور اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ کون سوالہ سب سے پہلے دماغ میں یہی سوال اٹھتا ہے کہ آخر کون سا علم جو ہے وہ اکثر لوگ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی علم کے لحاظ سے بات ہو رہی ہوتی ہے تو سب سے پہلے یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا اہمیت کس کی زیادہ ہے دینی علم کی یا دنیاوی علم کی دیکھیں تو سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھ لیجی کہ ہر وہ چیز جو قربتاً الاللہ حاصل کی جائے اور جس کا مقصد اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہو وہ دینی علم ہے خواب وہ بظاہر کتنا ہی دنیا کا علم کیوں نہ نظر آ رہا ہو اور اس کے مقابلے میں ہر وہ چیز دنیاوی شمار ہوگی غیر خدا والی شمار ہوگی کہ جس میں للہیت نہ ہو وہ اللہ کی طرف انسان کا دماغ نہ جائے بلکہ اس کا مقصد دنیا کا حصول ہو تو وہ خواد بظاہر دینی علمی کیوں نہ نظر آئے وہ دینی علم وہ اللہ کے لیے شمار رہی ہوگا لیکن جو اصل دینی علم ہے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی بھی اپنے فتوے کے اندر فرماتے ہیں جو آپ کے سامنے ہیں اس وقت کہ زیادہ موجودہ حالات میں جو دینی علوم ہے یہ مقدم ہے وجہ اس کی ہے کہ جتنی بڑی تعداد کے اندر اب مثلا آپ کہیں کہ بھئی ڈاکٹری بھی تو کرنا ضروری ہے تو اتنی بڑی تعداد میں ڈاکٹرز موجود ہیں کہ معاشرے کا نظام کو کوئی خطرہ نہیں انجینئر اتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں کہ بے روزگاری کی حد تک معاملہ گیا ہوا ہے معاشرے کو اتنی زیادہ ضرورت نہیں اسی طریقے سے اور جو فیلز ہیں لیکن دینی علوم کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت کم کسی بھی علاقے کے اندر جائیں لوہر شخص کے کتنے انفرادی مسائل ہوتے ہیں ہزاروں مسئلے ہوتے ہیں ہر بخت ان کو پوچھنے کی ضرورت پیش آتی ہے اتنی بڑی تعداد میں علماء کی تعداد نہیں تو موجودہ جو زمانہ چل رہا ہے اور ظاہر ہے کہ ایسا نہیں کہ کوئی اگر دینی علم حاصل کرنے جائے گا تو دنیا بھی علم کو پورا چھوڑ دے گا آپ اپنی تمام اسکول کالج یونیورسٹیز اپنی جابز کے ساتھ بھی انسان اتنا دینی علم حاصل کر سکتا جتنی شریعت اسلام کے نزدیک وہ چیز واجب ہے اس کے لئے تو یہ بڑی اہم بات ہے اور دیکھیں اس کے اندر عمر کی بھی کوئی قید نہیں ہے عمر کی ویسے کہا جاتا ہے کہ جوانی کا دور سب سے بہترین ہے علماء دین حاصل کرنے کے لئے لیکن ادھیر عمری میں بھی کوئی حاصل کر سکتا ہے بڑھاپے میں بھی حاصل کر سکتا ہے لیکن عام طور پر اس زمانے میں حالات اتنے خراب ہو چکے ہوتے ہیں صحت کے ادوار سے مسائل ہوتے ہیں دیگر چیزوں کے حافظے کے ادوار سے مسائل ہوتے ہیں تو سب سے بہترین دور جو ہے یہ جوانی کا دور شمار ہوتا ہے اور خاص طور پر اور خاص طور پر وہ افراد یا خاص طور پر وہ خواتین جن کے بھی شادیاں نہیں ہوئیں ان کے لیے تو یہ گولڈن پیریٹ شمار ہوتا ہے گولڈن تو اس لحاظ سے وجہ اس کی ایک تو یہ بھی بنتی ہے کہ جو بشاہ جوانی کے دنوں میں علم حاصل کرتا ہے تو وہ پتھر پر نقش کی طرح سے ہوتا ہے اس طرح پتھر کے اوپر لکیر ہوتی ہے اس طرح سے اس کے دل پر جم جاتا ہے اور گوڑا کا علم حاصل کرنا ایسے جیسے سمندر کے اوپر کوئی تحریر ہے تو وہ کہاں رہ پائے گی تھوڑی دیر کے اندر ہی وہ مٹ جاتی ہے تو جب تک جن خواتین کی خاص طور پر شادیاں نہیں ہوئیں وہ اس موقع کو بہت بہت غنیمت سمجھیں کیونکہ اس کے بعد اتنی مصروفیات اور ایک خان کی زندگی شروع ہو جاتی ہے تو بہت ہی اہم بات ہے یہ اس پیریٹ کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اور واقعتاً علم دین ایک ایسی چیز ہے کہ علماء بڑے بڑے علماء اس کے لئے بہت زیادہ دعائیں کرتے رہیں کہ پروردگارہ یہ اتنی بافضیلت چیز ہے کہ اس کا سلسلہ ہماری نسلوں میں بھی جاری رکھنا یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ شیخ جعفر آل کاشف الغتہ کاشف الغتہ ان کی کتاب کا نام تھا جس کے لحاظ سے ان کی بہت زیادہ شہرت ہے شیخ جعفر کی تو انہوں نے باقاعدہ خانہ کعبہ کو دیکھتے وقت جب بھی عمرے کے لئے جاتے تھے حج کے لئے جاتے تھے تو وہ دعا کرتے تھے پروردگارہ میرے خاندان اور اولادوں کو بھی فقی بنا دے اور پروردگار نے جب ان کی اس قدر تردب دیکھی تھی تو ان کی دعا کو قبول کیا تھا اور ان کے خاندان کے اندر نامور فقی پیدا کی یعنی اتنی اہم چیز ہے علم دین کے حوالے سے کہ علماء باقاعدہ اس کے لئے ترڑپ ترڑپ کر دعائیں کرتے رہیں اور ہمارے ہاں اتنی زیادہ بے توجہی علم دین کے معاملے میں ہوتی ہے کہ جو کچھ نہ کر پائے اور بالکل فسدی طالب علم ہو اس کو سوچتے ہیں بھئی چلو اس کو مولوی بنا دیا جائے ورنہ کوئی میڈیکل کالیج میں ہو کوئی انجینئنگ یونیورسٹی میں ہو کسی کا مثلا بزنس ایڈمیسٹریشن کے کسی ادارے کے اندر داخلہ ہو گیا ہو تو پھر کہاں وہ علم دین وغیرہ کے اندر ایک حقارت کا ایک احساس ہوتا ہے دونوں کو ساتھ بٹھا دیں کہ یہ دینی طالب علم ہے اور یہ جناب علی میڈیکل کالیجیں پڑھتی ہیں تو اس سے لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ آپ کو وہ بالکل فسدی سمجھا جائے گا اور ان کو جو ہے کوئی خلائی مخلوق سمجھا جائے گا تو بہرحال لکتو علمہ اس طرح سے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں دعائیں کرتے ہیں اور اپنی پوری زندگی اس طرح سے تبلیغات وغیرہ کے اندر لگاتے ہیں کہہت اللہ شیخ جواد تبریزی اب تو خیر مرہوم ہو گئے لیکن کبھی بھی اپنے درس کا نہ صرف پہانے کا ناغہ نہیں کرتے تھے شدید بیماری میں بھی ملتا ہے ان کے حالات میں کبھی انہوں نے تعتیل نہیں کی اور بیماری کے دوران بھی پڑھانے آتے تھے بلکہ ایک طالب علم کہتے ہیں ایک دن شدید برف باری ہو رہی تھی حتیٰ کہ یعنی واقعہ میں یہ کہ شاگر تک پریشان تھے کہ اس میں درس پڑھنے جائے ہیں نہیں لیکن یہی آیت اللہ شیخ جواد تبریزی برف باری میں برف کے اوپر چلتے ہوئے ہاتھ میں وسائل الشیع لیتے ہوئے مسجد آزم کی طرف لوگوں کو جاتے نظر آئے یہ تمام مراجع کا سلسلہ ہے آیت اللہ وحید خورسانی آپ کو پتا ہے کہ تقریباً سو سال کے عمر کے قریب پہنچ گئے ہیں اب کہیں جا کر ان کا کچھ ہی عرصے پہلے درس خارج اب جا کر موتل ہوا ہے یعنی اب واقعیتاً اس قابل نہیں رہے کہ وہ ورنہ وہ بس میں اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر درس خارج کے لیے آیا کرتے تھے اور اس کے بعد اتنی عمر میں بھی تو یہ بہرحال ایک ایسی چیز ہے کہ انسان علم مسلسل حاصل کرتا جائے اور ایسی اس کے اندر اخلاص کی صفت پیدا ہو جائے تو اس کے اندر واقعیتاً نورانیت پیدا ہو ہی جاتی اچھا نورانیت اس لحاظ سے پیدا کرنے کی کچھ الگ سے بھی آمال روایات میں بتائے گئے ہیں جو ہمارے پیغمبر اسلام ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس میں پیغمبر نے حضرت امیر المومنین اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جملہ ارشاد فرمائے کہ اہلی پانچ چیزیں دل کو نورانی بناتی ایک تو اس میں ایک ہے روزانہ سورہ اخلاص سورہ اخلاص کو بکسرت پڑھنا سورہ اخلاص کو بکسرت پڑھنا ابتدان جیسے کہ ابھی شاید آگے چل کر بھی گفتگو میں ذکر آئے گا روزانہ گیارہ مرتبہ کم سے کم صبح ہو اور گیارہ مرتبہ سونے سے پہلے تو اس کا ضرور رہتے امام کریں اور اس میں بھی بہت ہی واقعاتاً جسے کہا جائے کہ نورانیت اگر اپنے اندر پیدا کرنی ہے تو یہ گیارہ مرتبہ اگر آپ صبح میں پڑھیں اور گیارہ مرتبہ سونے سے پہلے اس کو پڑھیں اور اس کو حدیہ کر دیں اپنے امام زوانہ علیہ السلام کی تو اس سے آیت اللہ وحید خوراسانی بات بین فرماتے ہیں کہ اس کا اس طرح سے پڑھنا اور امام زوانہ کو حدیہ کرنا یہ یعنی بہت ہی عظیم مقام آپ کو دلوائے گا اور دوسری چیز ہے کم کھانا جس کی بھی بہت ویسے تو انسان جتنی بھی اپنی جسمانی نیڈ ہو اس کے مطابق کھا سکتا ہے لیکن اس سے کچھ بھوک کم رکھ کے اگر کھائے تو پر خوری وغیرہ سے ویسے بھی آدمی ذرا کن ذہن ہوتا ہے سارا بلڈ سپلائی پیٹ کی جانب ہو جاتی ہے دماغ کو خون کی سپلائی اس وقت کم پہنچتی ہے جب بھی آپ کو کھانا کھانے کے بعد غنودگی وغیرہ محسوس ہوتی ہے اور ہر وقت پیٹ انسان کا بھرا ہی رہے تو پھر وہ کن ذہنی اور شقاوت اور سخت دلی وغیرہ پیدا ہوتی ہے تو دوسری چیز یہ ہے کہ جو نورانیت بناتی ہے نورانیت پیدا کرتی ہے وہ ہے کم کھانا تیسری چیز ہے علماء کی ہم نشینی اچھا علماء کی ہم نشینی ایک تو فیزیکلی بھی ظاہر ہے ہوتا ہے کہ مثلا علماء کے پاس جا رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں لیکن خواتین کے اعتبار سے اگر ہم گفتو کریں تو اس میں ان کے پاس اتنے مواقع نہیں ہوتے لیکن اب گویا علماء خود ہی آپ کے پاس سوشل میڈیا کے ثروہ اور دیگر علماء کی ہم نشینی سے مرادیت ہو نہیں کہ پس ان کے ساتھ صرف بیٹھے کے کرنی علم حاصل کرنا ہی مراد ہوگا ظاہر ہے کہ جب ہی نورانیت پیدا ہوگی تو یہ تو گھر بیٹھے تمام عالم آپ کے موبائل فون کے اندر اور آپ کے لیپ ٹاپ اور اس کے اندر ہی موجود ہیں اور ان سے علماء سے ہم نشینی سے انداز سے پیدا ہے بڑے بڑے علماء اور مراجع کے درس وغیرہ بلکہ اب تو ترجمہ شدہ آپ کو کلپس وغیرہ بھی مل جاتے ہیں تو اس لحاظ سے مثلاً اگر آپ وسائل الشیعہ کا مطالعہ کر رہی ہیں یا مثلاً آیت اللہ دست غیب شیرازی کی کتاب کا مطالعہ کر رہی ہیں تو گویا اس وقت آپ آیت اللہ دست غیب شیرازی آپ کو درس دے رہے ہیں آپ ان کے کتاب پڑھنا گویا ان کی علماء ہی کی ہم نشینی تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جیسے کہ اب یہ آگے چل کا تذکرہ بھی آئے گا نماز شب کی ادائیگی یہ چوتھی چیز ہے نماز شب کی ادائیگی تو نماز شب کی ادائیگی یہ بھی اگر روزانہ طالب علم اپنا رکھے اور گیارہ رکعت نہیں پڑھ سکے تو تین رکعت سے ابتدا کرے اس کے بعد ایک رکعت اگر تین بھی ممکن نہیں ہے تو ایک رکعت سے بھی ابتدا کر سکتا ہے لیکن ایک تین اور پھر اس کے بعد بہرحال پورا فائدہ گیارہ رکعت کو پڑھنے سے ہی حاصل ہوں گے بہت مشکل اگر کسی کو لگ رہا ہے حالانکہ مشکل لگنا نہیں چاہیے آیت اللہ سیستانی وغیرہ کے نزدیک تو دیکھیں کتنی آسان ہی کہ نماز شب پڑھ سکتی ہیں ان کے نزدیک وقت شروع ہو جاتا ہے چلتے پھرتے آپ پڑھ سکتی ہیں گاڑی چلاتے وقت جو ہے وہ مثلا ڈرائیف پہ آپ جا رہی ہیں اس وقت پڑھ سکتی ہیں یعنی بیٹھے بیٹھے پڑھ سکتی ہیں بس قبلہ روخ ہو گئے اور بیٹھے ہوئے آپ کوئی کتاب پڑھ رہی ہیں کچھ ہے ہاتھ میں آپ قبلہ روخ ہوئے اور وہوں اور بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ نماز شب پڑھ لیں رکو اور سجدہ سر کے اشارے سے انجام دے لیں تو یہ کیسی چیز ہے پھر ہے پانچویں چیز مسجد کی طرف جانا مسجد کی طرف چل کر جانا اس میں زقینا نورانیت ہے لیکن خواتین کے لئے ویسے کوئی ممانیت تو نہیں کہ وہ مسجد جو ہے وہ نہیں جا سکتی لیکن یہاں پر ہمارے ہاں اس طرح کے نہیں ہیں حالات خواتین کا اس طرح سے انتظام نہیں ہو پاتا ہجاب کے اعتبار سے تو میرے اعتبار سے تو انشاءاللہ مدرسے چل کر آنا کمو بیش ویسے ہی ثواب آپ کو دلوا سکتا ہے بلکہ ممکن ہے کہ شاید زادہ ہی ہو جائے تو یہ چیزیں ایسی ہیں کے جو واقعتا نورانیت پیدا کرتی ہیں جیسے کہ عام طور پر کسی جگہ میں نے سن بھی رہا تھا کہ آج کل ویسے تو یہ چیز ہو گئی ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو ساری چیزیں مل جاتی ہیں لیکن خود جو دور سے بیٹھ کر اس کو سنتے ہیں اور جو یہاں بالکل سامنے اس کلاس میں اس نورانی محل کے اندر جہاں پر علوم محمد وعالی محمد علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے اللہ مصولی علیہ محمد تو دونوں کی نورانیت جو ہے اس میں بہت فرق ہو جاتا ہے اس کے اندر بھی یقیناً فائدہ لوگ اٹھاتے ہیں لیکن یہ کہ جو بنفس نفیس تو اکثر علماء تو بلکہ جہاں لائیو سٹریمنگ وغیرہ کے ذریعے جو تقاریر اور مجالیس ہوتی ہیں تو کچھ جو بزرگ علماء ہیں وہ بند بھی کروا دیتے ہیں اس کو کہ یہ چیزیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنی بڑھ جائیں کہ آپ کے امام بارگاہوں کو ویران کر دیں کہ ہم جب گھر بیٹھے بستر پہ لیٹے ہوئے اور آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی بھی گھر پہ انسان اس تقدس کے ساتھ مجلس نہیں سن پاتا ادھر ادھر کی باتیں بھی ہو رہی ہیں اور ٹانگ پہ ٹانگ لیٹے ہوئے مجلس سن رہے ہیں اور بے توجہی کے ساتھ ہیں اور چائے کی جسکیں لے رہے ہیں اس میں ویسا تقدس بھی نہیں آ پاتا تو بہرحال ایک خاص مدرسے کا یا اس مجلس کے نظام کا سلسلہ ہے لیکن بہرحال اب یہ ٹیکنالوجی ایسی ہو چکی ہے تو بہرحال اس کے اوپر بھی چیزیں جو ہیں جتنی ممکن ہو انسان سنیں اچھا اب طالب علم کے اعتبار سے جو ایک بہت اہم چیز کہ عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ طالب علموں کے اندر بلند ہمت ہی نہیں آ پاتی اور وہ اپنا حدف کوئی بڑا نہیں رکھتے یعنی کوئی بڑا حدف ہو بڑا ویجن ہو بڑا ٹارگٹ ہو کہ مجھے جو ہے وہ کیا بننا ہے تو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی محنت کا کوئی خاص جذبہ طالب علموں میں نے نظر آتا کوئی بلند ہمت ہی نہیں نظر آتی کوئی بڑا ٹارگٹ نہیں ہے دنیا علوم میں لوگوں کے بڑے ٹارگٹ ہوتے ہیں کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں اور اس کے بعد یہ ہو جاؤں اور ہر شعبے کے اندر آگے سے آگے بڑھنے کا ایک بڑا حدف ہوتا ہے بچہ بھی بالکل ہوتا ہے تو کہتا ہے میں بڑا ہو کے پائلٹ بنوں گا میں بڑا ہو کے سرجن بنوں گا بڑا ہو کے میں یہ بنوں گا لیکن دینی طالب علم اس کا کوئی چیز ہی نہیں سامنے ہوتی بس جتنا دن جا رہے ہیں مدر سے جا رہے ہیں جتنا پڑھ لیں گے پڑھ لیں گے بھی دیکھا جائے گا آگے کیا ہے اسی وجہ سے جو بلند ہمت ہی اگر طالب علم کے اندر نہ ہو یعنی باقاعدہ لوگوں کے اندر اتنے بلند ہمت اور کہ ہمارا یہ ٹارگٹ ایچیو ہو جائے بعض وقت اتنے زیادہ ہم نے دیکھا ہے کہ دنیاوی علم کے لحاظ سے کچھ علوم کے اندر اگر ان کو کبھی فیل وغیرہ ہو جائیں تو ہم نے لوگوں کو خودکوشیاں کرتے بھی دیکھا ایک زمانہ تھا آپ لوگ تو ماشاءاللہ ساری چھوٹی ہیں ایک زمانہ تھا کہ یہ نیٹی جیٹی کے جو پل تھا یہاں پر باقاعدہ یہاں پر جب انٹر کا ریزلٹ آتا تھا تو پولیس لگانی پڑتی تھی کہ جن کے نہیں آتے تھے اوپر سے چھلانگیں لگا کے خودکوشیاں گیا کرتے تھے تو بہرحال یہ کیا ہے کہ اتنی اہمیت اس چیز کی ہے جب اتنی اہمیت ہے تو انسان پھر اپنا ٹارگٹ بھی بڑا رکھتا ہے لیکن دینی علوم کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ٹارگٹ نہیں ہے اور ایک بات اور یاد رکھ لیجی یہ تن آسانی اور سہولیات جتنی ہی زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہیں یعنی راحت جسمانی کے ساتھ اگر آپ چاہیں کہ بس ہر وقت میں بالکل آئیڈیل کنڈیشنز مجھے ملتی رہیں تو میں دینی علم حاصل کروں گی ورنہ نہیں اس طرح سے حاصل کر پاؤں گی تو کہا جاتا ہے کہ علم کو دیکھی اس طرح سے حاصل کرنا چاہیے اتنی تلاش اور محنت کرنی چاہیے کہ جیسے ماں اپنے کھوئے ہوئے بچے کو تلاش کرتی کبھی آپ دیکھتی ہیں کہ کوئی ماں جس کا بچہ کھو گیا وہ کس طرح سے باہر اس کو ڈھونڈتی پھرتی ہے اسے کسی بات کی پرواہ نہیں ہوتی اسے کوئی کھانے کی پرواہ نہیں ہوتی کسی اپنے لباس کی پرواہ نہیں ہوتی بعض اوقات ہجاب بھی اس کا مکمل نہیں ہوتا اسے کسی کروٹ چائن نہیں آتا کہ جب تک کہ میرا بچہ مجھ کو واپس نہ مل جائے تو بلکل اسی طریقے سے ہے کہ یہ جو علم اس طرح سے علم کی تلاش ہونی چاہیے اتنی زیادہ اس کے اندر محنت اور کابش جو ہے ہونی چاہیے اور کبھی اس میں کوئی سٹاپ نہ لگے کوئی اس کے اندر رکاوٹ نہ کھڑی ہو اور کہا جاتا ہے کہ کسی بھی شخص کا اگر اس کو یہ گمان ہو جائے کہ بس اب میں نے کافی علم حاصل کر لیا اور میرا علم اب مکمل ہو چکا ہے تو وہ سمجھ جائے کہ اب اس کے جہالت کے دور کا آغاز ہو گیا ہے یعنی اگر کوئی شخص یہ سمجھے یہاں کتنے بڑے بڑے علماء اور مجتہدین کو ہم دیکھتے کہتے ہیں کہ آیت اللہ سیستانی ان عظیم مراجعہ میں سے ایک ہے کہ زیادہ تر ان کے ہاتھ میں سوائے اس کے کہ جس وقت وہ ظاہرین وغیرہ سے ملتی زیادہ تر آپ کا تو اسی وقت ان سے واسطہ پڑتا ہے یا ان سے ملاقات ہوتی ہے کہ جب ظاہرین ہوتے ہیں ان سے مصافیہ کرنا ہوتا ہے لیکن ہر وقت جس کے ہاتھ میں کتاب رہتی ہے آیت اللہ سیستانی ان میں سے ہر وقت ان کے ہاتھ میں کتاب ہے سوائے کہ کوئی خاص مواقع جب ظاہرین وغیرہ سے ملاقات کرنا ہوتا ہے لیکن جو لوگ اور ان کو عمومی زندگی میں دیکھتے ہیں وہ بتاتے ہیں چیز تو کبھی بھی علم کا سلسلہ رکتا نہیں یہاں یہ ہوتا ہے کہ بس دو سال حاصل کر لیا دھائی سال حاصل کر لیا چھے وہیں نے حاصل کر لیا اور بس اکدم سے بس فیلڈ میں آگئے اب علم کا سلسلہ بھی ویسا رک گیا اور اپنے آپ کو علم کو بہت کافی سمجھ لیا گیا کہ میں اتنے دن جو ہے میں نے مثلا مدرسے کے اندر پڑا ہوا ہے تو کہا جاتا ہے کہ دیکھیں علم اس وقت صحیح معنوں میں حاصل کیا جائے گا کہ جب ذرائع علم کے علاوہ انسان اندہ گونگا بہرہ لولا لنگڑا بن جائے دیکھیں ایک جملہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے اندہ بن جائے یعنی اب فضول ڈرامے وغیرہ دیکھنا ایک دینی طالب علم کے شائعہ نشان نہیں یہ کیا آپ سوچیں کہ فضول وگر ڈراموں اور فلموں کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں ایک فینٹیسی ہے ایک خیالی دنیا ہے کچھ لوگ اپنے مالی اس کے لیے ایک واقعیدہ ایک سٹیج ٹائپ کا وہ کرتے ہیں کہ تم یہ کہنا تم یہ کہنا ایک کیمرہ لگایا وہ اس کو آپ ایسا دیکھ رہی ہیں جیسے کوئی بہت ریالیٹی ہے یہ خیالی دنیا ہے یہ انتہائی عباس احمقانہ بے وقفانہ اور ویسا کام ہے اگر آپ ذرا سا وہ کریں اور یہاں پر کرونوں کی تعداد کے اندر جو ہے وہ ڈرامے جو ہے وہ ویورشپ کے ادبار سے دیکھے جا رہے ہیں تو یہ انتہائی کہا جاتا ہے کہ حقیقی طور پر جو دینی طالب علم میں وہ ایسا ہے کہ جو اندہ گنگا بہرہ لولا لنگڑا ہو جائے لیکن کس معنیوں میں اندہ ہو جائے کہ فضول چیزیں مجھے کچھ نہیں دیکھنی تب وہ اس میں کچھ نورانیت پیدا ہوگی اور علم حاصل جو ہے وہ کرے گا بہرہ بن جائے غیبتیں کسی کی نہیں سن رہا ہے وہ جھوٹ اور غلط بیانیاں یا رشتہ داروں کے خلاف جو جتنا کچھ آپ سنتی ہیں کہیں پہ ایسا ہو تو آپ اٹھ کے وہاں سے سلی جائیں کانوں کو اپنے کیونکہ یہ چیزیں جب کانوں کے اندر آپ کے جائیں گی تو یہ نورانیت کو پیدا ہونے سے روکیں گی طالب علم کو اس انداز سے بہرہ ہونا چاہیے کہ یہ والی باتیں سننے نہ سنے وہ اسی طریقے سے مثلا گونگا ہو جائے اب زبان سے غیبتیں نہیں ہونی چاہیے جھوٹ نہیں ہونا چاہیے الزام تراشی نہیں ہونی چاہیے اس لحاظ سے گونگا بن جائے لنگلا بن جائے فضول قسم کی جو تقریبات ہیں مہندیاں اور مانجے اور فسق فوجور کی محفلیں اور مکس گیدرنگ اور یہ اس طرح کی جو چیزیں جہاں پر ہوتی ہیں کچھ لوگوں سے باتیں سننے پڑیں گی تو کیا ہو گیا آپ کو تو ایک بڑا خدف اور مقام کو حاصل کرنا یا ایسی صرف تقریبات اور وہ دیکھیں جہاں پر اس قسم کی چیزیں نہ ہو یا اس کو رکوانے کی کوشش کریں بغیر کسی لڑائی جو جھگڑے کے سمجھا کے تو اس لحاظ سے ان تمام چیزوں سے جب دینی تعلیم معذور ہو جائے گا اندھا گونگا بہرہ لنگڑا اس انداز سے ہو جائے گا کہ یہ چیزیں تو پھر اس کے اندر حقیقی طور پر ایک نورانیت آئے گی اور وہ اس کی روح اتنی سالم ہوتی چلی جائے ورنہ بظاہر یہ سب چیزیں وہ اس کے ہاتھ پاؤں سب کچھ نظر آ رہے ہیں لیکن اس کی روح بیمار ہوتی چلی جا رہی ہے روح اندھی ہو رہی ہے روح بہری ہو رہی ہے روح لنگڑی ہو رہی ہے جو ہے روح گونگی ہوئی چلی جا رہی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ انسان ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر جو ہے وہ نورانیت پیدا کرے جتنا ان سے وقت بچے اس کو اپنی تعلیم کے اوپر لگائے تب اس میں نورانیت پیدا ہوگی آیت اللہ بہجت کے پاس ایک طالب علم آیا جس نے کہا کہ میں آگا میں ستائیس سال کا ہو چکا ہوں میں بہترین طریقے سے علم کیسے حاصل کروں عمر میری ستائیس سال ہو چکی ہے میں نے بہت پہلے سے تو حاصل نہیں کیا میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے یعنی ستائیس سال کا بھی ان کے پاس یہ بات آ کر کہہ رہا ہے تو آیت اللہ بہجت نے اس سے کہا کہ اگر تم واقعیتاً علم حاصل کرنا چاہتے ہو بہترین طریقے سے تو پہلی بات اس کے اندر یہ ہے کہ تم جب بھی کوئی تمہارے دماغوں میں سوال اٹھے یا کوئی بھی چیز پڑھ رہے ہو تو اس کے سوالات یعنی سارے نوٹ کرو اور اس کے بعد اپنے استاد سے کسی صاحب علم سے اس کے جواب پوچھو یعنی اپنے سوالوں کو بالکل اناٹینڈڈ نہ چھوڑو یعنی بس دماغ میں سوال ہوا ابرا کوئی ہمیں لیکن اس کی پرواہ نہیں تو اس سے تم علم مزید سوال سے سوال حاصل کرتے چلیا ہوگی مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ابتدائی طور پر حاصل کرنا شروع کیا تھا تو اجتہاد اور تقلید سے متعلق جو ہمارے استاد محترم مولانا صادق حسن صاحب قبلہ تو اس زمانے میں خیالی سوال بھی بناتا تھا اور وہ شاید تنگ بھی ہو جاتے ہوں گے اس سے تقریباً ایک ہزار سوالوں ایک ہزار سوال مختلف طریقوں سے جو اجتہاد اور تقلید کے متعلق جتنے ہی ممکن ہو سکتے تھے وہ میں نے بنائے پوچھے اور ایک گرپ حاصل کرنے کی اس میں کوشش کی تو بہرحال یہ سوال سے مراد یہ نہیں کہ بس دماغ میں آئے تو نہیں آپ خود سے سوچ کے سوالات نکالیں اچھا یہ ایسا ہو جائے تقلید میں تو پھر کیا مسئلہ ہوگا اور ویسا ہو جائے تو کیا مسئلہ ہوگا اور ایسا ہو جائے تو کیا مسئلہ ہوگا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ دیکھیں بہت سے چیزیں فرض کی جاتی ہیں آپ دیکھتی بنسبت ہے کہ اس وقت پیش آئے پھر آپ کو کوئی عالم اویلیبل نہ ہو اور اس وقت وہ کرنا بھی ضروری ہو تو یہ گریپ پہلے سے آپ کے پاس دینی طالب علم تو یہ ہے کہ ہر کوئی ابھی آپ کا پہلا دینی ہی ہوتا ہے مجھے اچھی تنہیات ہے کہ میڈیکل کالیج میں ابھی ایک ہفتہ ہی ہوا تھا کہ لوگ دوائیں پوچھنے لگے تھے ہم سے تو اسی طریقے سے آپ صرف شرح احکام پوچھنے لگتے ہیں آپ سے بینکنگ کا مسئلہ پوچھنے لگتا ہے کوئی آپ سے کریڈٹ کارڈ کا مسئلہ پوچھنے لگتا ہے کوئی فلا چیز کا مسئلہ پوچھنے لگتا ہے اور ابھی آپ کو ہوئے ہیں ایک مہینہ بھی نہیں ہوا مثلا مدر سے آتے ہوئے تو یہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہو جاتی ہیں تو اپنی علم کو سوالات کے ذریعے آپ بڑھاتے چلے جائیں تو انہوں نے کہا کہ ایک تو بات یہ ہے کہ کبھی بھی طالب علم کو سوال کرنے سے نہیں شرمانا چاہیے ہر وقت جیچا اب تو علماء سے حد تک مراجع تک کے واتس ایپ نمبر ہیں یعنی وہ خود نہیں ان کے دفتر والے جو ہے وہ جو ان کے مسائل کے مطابق جواب دیتے ہیں تو اب تو ہر شخص کے اپنے ہاتھ میں کوئی سوال ہو آج ہی صبح میں کچھ سوالات یعنی جو ہے بھیج کر آئے ہوں یعنی جب جاؤں گا تو انشاءاللہ اس کے اوپر اس کے جوابات آئے ہوئے ہوں گے تو یعنی اتنے آسان ہو گیا ہے زمانہ تھا مجھے خود یاد پڑتا ہے کہ مائت اللہ کوئی سے خط لکھ کے باقاعدہ سوال پوچھا کرتے تو چھے چھے مہین بعد وہاں سے تحریری طور پر خط کا جواب آیا کرتا تھا تو اب تو اتنی سہولیات ہو گئی اب تو کوئی عذور ہی مانے نہیں ہے یعنی آپ کے پاس کوئی ایکسکیوز بچا نہیں ہے میدان قیامت میں کہ آپ پروردگار کے سامنے کہیں کہ مجھے یہ بات اس وجہ سے پتا نہیں تھی کہ مجھے علمی نہیں تھا اس بات کا تو اب تو ہر چیز آپ کے ہاتھ میں موجود ہے تو ایک تو چیز ہو گئے کہ سوال کرنے سے نہ شرمائیں دوسرا انہوں نے ایک اور بات کہی کہا کہ خاص طور پر جو چیز بہت علم میں کام آتی ہے ہمارے ہاں عام طور پر کچھ جگہوں پر اس کا رواج ہے وہ ہے کہ خاص طور پر جو نمازوں کی تاقیباتیں مشترکہ ہیں آیت اللہ بحجت فرماتے ہیں تاقیباتیں مشترکہ یعنی ایک تو ہر نماز کی ایک تو الگ تاقیبات ہوتی ہیں مثلا فجر کی مخصوص تاقیبات ہی ہیں زہر کی مخصوص تاقیبات ہی ہیں کچھ آپ مفاتی کے اندر دیکھیں گی تاقیبات مشترکہ کے نام سے انہوں نے کہا کہ علم حاصل ان کی تو ان پر مداومت کرو ایک نماز بھی ایسی نہ ہو گی جس میں تاقیبات مشترکہ نہ ہو تم خود ہی دیکھو گے کہ اس کے اندر یعنی اتنی اس میں اگر آدمی مداومت کرے اور ہمیشہ اس کو جاری رکھے تو بہت زیادہ اس کے علمت بھی ترقی ہوگی نورانیت بھی اس کے اندر آئے گی اور تیسری چیز جو نورانیت بھی پیدا کرتی ہے وہ طالب علم کو مشکلات سے بھی نکالتی ہے وہ آیت اللہ عراقی نے بتائی آیت اللہ محمد علیہ العراقی امام خمینی کی بھی اسادزہ میں سے شمار ہوتے تھے یہ کہتے تھے جب بھی کوئی علمی مشکل مجھے بھی بھی پیش آتی تو میں کیا کرتا ہوں میں ایک تسبیح حضرت فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ وہ میں چودہ معصومین کو حدیہ کرتا ہوں تو وہ مشکل فوری طور پر حل ہو جاتی ہے واقعیتاً تسبیح حضرت زہرہ کے اندر اتنی زیادہ پاور اتنی ساری چیزیں ہیں اس کے اندر برکتیں ہیں اور خیر موجود ہیں کہ واقعیتاً اس کو طالب علم کو بھی استعمال کرنا چاہیے ہمارے ہاں تسبیح کا رواش تو ہے پڑھنے کا لیکن اس کے اندر اس کو اتنی احتمام سے نہیں پڑھا جاتا ہے سرساری طریقہ سے ایک فارمالٹی کی طور پر پڑھا جاتا ہے تو بہرحال اس کو بڑا دل جمعی کے ساتھ اور پھر چودہ معصومین کو حدیہ بھی کریں تو انشاءاللہ دیکھیں گے کہ علمی مشکلات بھی حل ہوں گی اور طالب علم کے اندر نورانیت بھی آئے گی آیت اللہ بہجت سے یہ بات بھی پوچھی گئی تھی کہ کیا کریں کہ ہمارے اندر مسلسل علم و دانش پیدا ہوتا رہے یہ نہیں کہ مثلاً بس کچھ دینوں کے لیے ہوا پھر اس کے بعد یہ سلسلہ رک جائے مسلسل علم و دانش پیدا کرنے کے لیے تو آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ اگر تمہیں یعنی چاہو کہ تمہارے اندر مسلسل علم پیدا ہو اور مسلسل دانش مندی پیدا ہو تو تم کسرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کرو کسرت کے ساتھ یعنی ہر وقت آیت اللہ محمد حسن تابع دوائی فرماتے تھے کہ دیکھئے بہت سارے عذکار ایسے ہیں کہ اس کو جب آدمی کرتا ہے تو ظاہر ہے اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں اور لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ کچھ پڑھ رہا ہے کہہنے لا الہ الا اللہ ایک ایسا ذکر ہے کہ اس کے اندر ہونٹوں کو بھی حرکت نہیں ہوتی چاہے تو کوئی پریکٹس کر کے دیکھ لے تو اس لحاظ سے اس کی بڑی اہمیت ہے کہ ان چیزوں کو ان اسکار کو کسرت کے ساتھ انجام دے کسرت کی قلت بھی ہوتی ہے ایک ہوتا ہے ظاہر ہے کسرت کتنی کسرت وہ تو دس ہزار بھی ہوتی ہے بیس ہزار بھی ہوتی ہے ہزار بھی ہوتی ہے تو عام طور پر جو روایات سے بات پتا چلتی ہے کہ کم سے کم سو یا کچھ علماء کہتے ہیں کہ تین سو اور لا الہ الا اللہ تو آپ اگر پڑھنے بھی جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی جلد تو اس کو جتنی بھی کسرت کے ساتھ پڑھا جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے مسلسل علم و دانش پیدا ہوتی کیونکہ یہ اور بھی چیز ہے کہ آپ دیکھیں تو علماء اور مراجع یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں نا شک اور وسواہ سے شیطانی کو دور کرتی ہیں عام طور پر جب آپ علم حاصل کرتی ہیں تو شیطان سب سے بڑا رکاوٹ بن کے کھڑا ہو جاتا ہے تو یہ لا الہ الا اللہ کا ورد جو ہے یہ شیطانی وسوسوں کو دور کرتا ہے آپ کا دل یعنی دل بھرنے نہیں پائے گا علم حاصل کرنے سے ورنہ ایک سیچوریشن ہو جاتی ہے کہ بس بہت ہو گیا بہت حاصل کر لیا یا یہ کہ آپ دل نہیں چاہ رہا آپ زرہ ٹی وی دیکھ لیں فلا چیز ہو تو یہ شیطان آ کر آپ کو آپ کی کنسنٹریشن کو جو ہے وہ ادھر ادھر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو لا الہ الا اللہ کا کسرت کے ساتھ اس کا ورد کریں پھر آیت اللہ بہجت ایک چیز اور فرماتے تھے کہ یہ جو سورہ سورہ آلہ ہے سب بحس مربک الاعلی اللذی خلق فسوہ وہ یہ فرماتے تھے کہ ہو سکے تو یہ پورا ہی سورہ پڑھیں لیکن خاص طور پر اس کی ایک آیت ہے اس کا کسرت سے ورد کریں سنقریوکا فلا تنسا یا رسول اللہ ہم تم کو قرآن اس طرح سے پڑھائیں گے کہ تم بھولو گے نہیں کہتے ہیں کہ خاص طور پر اس آیت کو بھول کے مرس سے نجات دنانے کے لئے کسرت کے ساتھ تلاوت کرنا چاہیے سنقریوکا فلا تنسا یعنی ویسے تو پوری سورہ آلہ ہی پڑھے تو بہت ہی اچھا ہے حافظے کے لئے لیکن اس آیت کا الگ سے کسرت کے ساتھ ورد کرنا یہ آپ کی یاد داشت کو بہت قوی بنائے گا آپ کو بھول جانے کا جو جس سے انسان بھول جاتا ہے مطالب کو پڑھتے جارہے ہیں اور بھولتے جارہے ہیں پڑھتے جارہے ہیں اور بھولتے جارہے ہیں اس سے انسان بچے گا سنقریوکا فلا تنسا اور فرماتے تھے اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد خاص طور پر یہ اس کی کسرت ہو سکت آیت القرصی کی تلاوت آیت القرصی اس میں پھر وہی سوال بار بار اٹھتا ہے کہ جناب آیت القرصی جو ہے وہوالالیالعظیم تک پڑھیں یا ہونفیہ خالدون تک پڑھیں تو دیکھیں ویسے تو جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے اس کا نام ہے آیت القرصی آیات القرصی نہیں اس کا مطلب ہے کہ وہوالالیالعظیم تک ایک آیت بنتی ہے یہاں تک ہے لیکن علماء اس میں خاص طور پر اگر آپ نمازِ بحشتِ قبر وغیرہ پڑھ رہی ہیں تو وہ کہتے ہیں احتیاط اسی میں ہے کہ باقی دو آیات بھی پڑھ کر ہونفیہ خالدون تک پڑھ لیں تو بیسے آیت القرصی جہاں پر عمومی طور پر اذکار وغیرہ کے اندر نمازوں سے ہٹ کر کبھی پڑھنا مراد ہوتی ہے تو اس سے مراد وہوالالیالعظیم تک ہے لیکن کوئی مزید دو آیتیں پڑھ لیں تو اور شرف اور فضیلت اس کو حاصل ہو جائے گا اور کونسا ٹائم اس کے اندر لگے گا آدھے منٹ سے بھی کم کے اندر باقی دو آیات بھی ہو جائیں گی چند سیکنڈز میں بلکی تو یہ تو کچھ اسکار کے حوالے سے نورانیت ان سے پیدا ہوتی ہے ان کے اوپر مداومت کرنی پڑتی ہے ان سے ہیلپ لینی ہوتی ہے بعضوں کا طالب علم ان چیزوں سے ہٹ جاتے ہیں کہتے ہیں ہمیں تو علم حاصل کرنا ہے کہ کون دعا اسکار وغیرہ کے اندر ٹائم لگائے تو یہ اس کے ساتھ مل کر جو بھی آپ محنت کرنی اس کے اندر ایک برکت پیدا کرتے ہیں یہ اسکار آپ کو شیطان سے بجا کر اس راہ کے اوپر آگے بڑھنے میں ہیلپ کرتی یعنی ان کو ایسا نہیں ہے کہ الگ سے اس کو اگر کوئی کرے تو سوچے کہ میں نے اس میں وقت ضائع ہو رہا ہے ہمارا اچھا اس کے بعد ایک اور چیز ہے علم حاصل کرنے کے حوالے سے وہ ہے اطاعتِ والدین یعنی جتنی ان کے سامنے فروتنی ہوگی جتنی آجزی ہوگی جتنی ان سے آپ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں شکایات بھی بعض اوقات سننے میں آتی ہیں معاشرے میں کہ علم بھی حاصل کر رہے ہیں لیکن والدین کے ساتھ تلخ کلامی بھی چل رہی زبان چلانا انہیں برا بلا کہنا ان کی توہین کرنا یا مثلا ان سے بولند آواز سے بات کرنا چیخنا چلانا یہ بالکل ایک رائج سی ایک چیز بن گئی آیت اللہ مرشی نجفی آیت اللہ مرشی نجفی اس سے اندازہ لگائیں اس میں بچپن سے یہ آیت اللہ جو چھوٹا بچہ کھڑا یہ آیت اللہ مرشی نجفی تصویر اور یہ اپنے باپ اور اپنے دادا کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہوئے وہ تو بیٹھے ہوئے یہ خود کھڑے ہوئے ہیں یہ ان کے بچپن کی تصویر آیت اللہ مرشی نجفی کہتے تھے کہ جب میرے والد سو رہے ہوتے تھے شاید پچھلی دفعہ بھی میں نے یہ ذکر کیا تھا تو میں ان کو ہاتھ سے نہیں اٹھاتا تھا بلکہ اپنے گالوں کو ان کے پاؤں کے تلوے پر رگڑ رگڑ کے کہ مجھے بیعدبی سے محسوس ہوتی تھی تو میں ان کو اس طرح سے اٹھایا کرتا تھا اپنے والد کو یعنی اپنے گال کو چہرے کو ان کے پاؤں کے تلووں سے سہلا کر میں ان کو اٹھاتا تھا اور میرے والد جب اٹھتے تھے سو نیند سے جب میں ان کو جگہاتا تھا اور نیند سے سو کر اٹھتے تھے تو ہمیشہ مجھے دعائیں دیتے ہوئے اٹھتے تھے کہہ رہے ہیں آج جو کچھ بھی آپ میرے پاس دیکھ رہے ہیں دنیاوی طور پر تو اس قدر دور تھے ان چیزوں سے کہ میں نے ایک دفعہ پہلے بتایا تھا کہ پوری زندگی ان پر حج بھی واجب نہیں ہو سکا تھا اتنے پیسے نہیں تھے آیت اللہ مرشی نجفی نے ساری زندگی حج نہیں کیا اور اسی حالت میں انتقال کر گئے لیکن علم کے اعتبار سے جو ایک پہاڑ شخصیت ان کی ہو گئی وہ کہتے ہیں آج جو کچھ بھی مرجعیت اور لوگوں کا رجوع کرنا اور دین کی خدمات تم مجھ سے دیکھ رہے ہو یہ میرے اور اس والد کی دعاوں کا نتیجہ ہے جو میں ان کو جس انداز سے اٹھائے کرتا تھا اس کے بعد آیت اللہ مرشی نجفی جوانی کے ایام انہوں نے جو ہے گزارے علم میں مسلسل آگے بڑھتے گئے ادھر عمری کے اندر گئے اور اس کے بعد بزرگ ہو گئے اور آپ کو پتا ہے کتنی بڑی سعادت چالیس پیتالیس سال تک تقریباً حرم معصوم عقوم میں نماز جماعت پڑھاتے رہے تو فرمایا کہ علم کے حاصل کرنے کے لوگ ان چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں والدین ہیں ٹھیک ہے علم تو ہم حاصل کر رہے ہیں ان سے اگر ہم کچھ تلقیلامی کر بھی لیں تو کیا فرق پڑتا ہے نہیں اس سے بہت فرق پڑتا ہے ایک نورانیت پر فرق پڑ جاتا ہے ایک بے برکتی آپ کے علم کے اندر جو ہے وہ آ جاتی ہے تو ان کی عزت و احترام کو مزید بڑھا دینا چاہیے ایک تو بیسی کوئی آدمی طالب علم دینی نہیں بھی ہو تب بھی اس کو والدین کا اکرام کرنا ہے لیکن دینی طالب علم کو تو بڑھ کر اکرام کرنا ہے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ مثلا آپ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کام کر دو وہ کام کر دو تو ٹالنے والا کبھی نہ کریں اور آگے بڑھ کر بلکہ ان کی ضروریات کو پہلے سے محسوس کر کے ان تک آپ کو پہنچنا چاہیے تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ والدین کا اکرام دیکھیں ایک زمانہ یہی تھا کہ لوگ پہلے اللہم اقبال بھی کہا کرتے تھے محروم کہ پہلے جو ہے علم اتنا نہیں ہوتا تھا لیکن تعلیم لوگوں کے پاس زیادہ ہوا کرتی تھی علم کم ہوتا تھا تعلیم زیادہ ہوتی تھی اور آج کل کیا ہو گیا ہے کہ علم زیادہ ہو گیا ہے تعلیم کم ہو گئی تربیت کم ہو گئی تو یہ کلمیاں ہو گیا ہے کہ ہمارے پاس سمجھیں کہ ایکسپلوجن ایک لحاظ سے معلومات اور اس کا ہوا ہر وقت وارسائپ آ رہے ہیں ہر وقت آپ چیزیں پڑھ رہی ہیں ساری کتابیں اس کے اوپر موجود ہیں انٹرنیٹ کے اوپر ہر وقت پوری دنیا کی ساری خبریں آپ کو مل رہی ہیں علم مسلسل بڑھ رہا ہے پہلے کی نزبت لیکن کیا ہے تعلیم کم ہو رہی ہے علم ہونا الگ چیز ہے تعلیم یافتہ ہونا ایک الگ چیز ہو سکتا ہے کچھ چیزوں میں آپ کو زیادہ معلومات ہوں لیکن تربیہ تو انداز کی نہ ہو تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے پھر ایک تعلیم میں ایک اور بھی چیز ہے کہ مطالعے کے لیے اپنے اوپر غیر ضروری سختی نہ کر اس سے کیا ہوتا ہے کہ کسی حد تک تو خر ضروری ہوتی ہے سختی کرنا اپنے اوپر لیکن بعض اوقات کچھ لوگ بہت زیادہ سخت ہو جاتے اس سے کیا ہوتا ہے کہ کچھ دنوں میں وہ چیز سے متنفر ہو جاتے تو سوچ سمجھ کہ انسان شوق اور رغبت کے ساتھ چیزوں کو کرے بنسبت اس کے کہ بہت زیادہ ہمیشہ اس کو اپنے اوپر سختی کرنا پڑ غیر مطالعے کے لیے غیر ضروری سختی مثلا یہ کہ روزانہ مثلا آپ نے اپنا ٹائم ٹیبل آپ سنتی ہیں کہ ٹائم ٹیبل واحد وہ چیز ہے جس کی سب سے زیادہ دنیا میں مخالفت ہوتی یعنی انسان کتنے ہی ٹائم ٹیبل انسان ایسے بناتا ہے اپنے کہ چوبیس گھنٹے میں سے جو ہے وہ پچاس گھنٹے کا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے کہ جناب میں اس طرح سے پتا چلا کہ اس وقت سے دس فیصد بھی فالو نہیں کر پاتا نائنٹی پرسنٹ ویسے ہی اور تھوڑے دن بعد کیونکہ اس نے اتنا سخت ٹائم ٹیبل بنایا اپنا تو مطالعہ کے لئے سختی نہ کریں کہ تین گھنٹہ مجھے لازمان فلا چیز پڑھنی ہی ہے دو گھنٹے پڑھنی ہی ہے اس سے کیا ہوگا چند دن تک تو سلسلہ ہوگا لیکن متنفر ہو جائے گا دل اس کا بھر جائے گا اپنے اوپر بہت زیادہ جبر اگر کرنا پڑ گیا اس کو تو کوشش یہ کریں کہ اپنے اوپر اس انداز سے سختی نہ کریں کچھ چیزیں علماء نے ایسی ہیں جو الگ سے ٹپس کے طور پر بھی بتائیں ہیں وہ ہے کہ لیٹ کر کبھی مطالعہ نہ کریں اور میڈیکل لحاظ سے بھی ہے کہ آئی سائٹ وغیرہ پہ جو فرق پڑھتا ہے اور کوشش کریں کہ کرسی اور میس پر بیٹھ کر پڑھنے کی عادت ڈالیں اگر آپ نے باقاعدہ اس پہ تھوڑی انویسٹمنٹ بھی انسان کر دے بعض وقت ہوتا ہے کہیں بیٹھ پہ لیٹے ہوئے پڑھ رہے ہیں کتابیں ایسے ہی جو ٹی وی کا مانیٹر ہے اس کے پیچھے کتابیں پھسا کے رکھی ہوئی ہیں کہ اس کو باقاعدہ کوئی جو ہے وہ جگہ ہی نہیں ہے ان کی تو کرسی اور میس پر بیٹھ کر پڑھنے سے آپ کا بہت ارگنائز پڑھائی ہوتی ہے ساری چیزیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں اس پہ بیٹھنے کا بھی ایک خاص طریقہ کار ہے کہ آپ کی کمر کس طرح سے ہونی چاہیے کہ کمفرٹیبل ہو کمر میں درد نہ ہو جائے اور اس پہ انسان اپنے کمفرٹ پہ پہائی کے ادبار سے کچھ انویسٹمنٹ بھی کر دے تو کوئی ایسی بات نہیں ہمارے ہاں عام طور پہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بس لوگ سوچتے ہیں کون کرسی میں اس پہ بیٹھے آرام سے بیٹھ پہ لیٹھ کے ٹیڑا میڑا بھی بیٹھ کے پڑھ کے اپنا کام چلاتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے تو یہ تو اس لحاظ سے بات تھی مطالعے کے ادبار سے کہ بیٹھ کر پڑھنا چاہیے ایک اور چیز ہے وہ ہے آئمہ سے توصل کیونکہ ہم ماری بیسیکلی ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ طالب علم اپنے اندر نورانیت کیسے پیدا کریں تو آئمہ سے توصل کے بغیر کبھی بھی وہ علم حاصل نہیں کر سکتا آئمہ سے توصل بڑے بڑے علماء مجتہدین جن کے ابھی میں نے آیت اللہ یہ تو خیر آیت اللہ بہجت ہیں یہ اکثر و بشتر اس طرح سے معصوم قم کے قبر مبارک پہ آیا کرتے تھے آیت اللہ مرشی نجفی تو روزانہ نماز شب کا جو وقت ہے وہاں تین ساڑھے تین بجے کے قریب یعنی جس وقت اس زمانے میں حرم کے دروازے بند ہو جاتے تھے اور حرم بند ہو جاتا تھا رات کے بارہ ساڑھے بارہ بجے کے قریب جس وقت وہ دروازے کھلتے تھے تو سب سے پہلے اندر جانے والوں میں آیت اللہ مرشی نجفی ہوتے تھے ساڑھے تین میں اور پہتالیس پچاس سال تک سے سلسلہ جو رہا ہے ایک دن بھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ سعادت انہانہ حاصل ہوئی ہو کیونکہ حرم معصومہ میں داخل ہونے والے سب سے پہلے آدمی وہ ہوتے تھے تو یہ توصل والی بات یعنی آئمہ سے توصل کرنا معصومین سے توصل کرنا ان عظیم ہستیوں سے توصل کرنا یعنی انسان ان کے واسطے دے ان کے حوالے سے اللہ سے جو ہے وہ دعائیں کرے کہ مجھے علم میں آگے سے آگے ان کی مدد شامل حال ہو جائے گی ان کی شفاعت شفاعت دیکھئے صرف گناہوں کے سلسلے میں نہیں ہوتی بلکہ شفاعت نیکیوں کے سلسلے میں بھی درجات کی بلندی کے سلسلے میں بھی ہوتی بعض وقت لوگ سوچتے ہیں کہ مثلا شفاعت تو صرف گناہگاروں کی ہوگی جیسے کہ وہ ناتو کے بھی اشار ہیں مفہوم یہ ہے کہ اس دن قیامت کے روز جو نیکوکار ہیں وہ بھی گناہگاروں کی صف میں آہ آہ کے شامل ہو رہے ہوں گے کیونکہ پیغمبر اسلام مثلا ان کی شفاعت کر رہے ہوں گے تو شفاعت کے معنی فقط گناہگاروں کے حوالے سے نہیں ہیں وہ جنت میں ہے اس کو بڑھوانے کے لیے بھی شفاعت علم میں مزید ترقی کے لیے بھی شفاعت نورانیت پیدا کرنے کے لیے بھی شفاعت تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ یہ دماغ میں نہنی چاہیے کہ آئمہ سے توصل کیے بغیر ان مقامات کو حاصل نہیں کیا جا سکتا پھر علماء ایک چیز اور بھی فرماتے ہیں جیسے کہ خود حافظے کے لیے آیت اللہ شبہریہ زنجانی فرماتے ہیں آغای نجفی کے لیے زے کی کمی سے بڑے پریشان تھے تو ایک مرتبہ وہ حرم امام حسین گا اور جب قبر امام حسین پہ نگاہ ڈالی تو تڑپ کر امام حسین سے توصل کیا کہ مولا اگر حافظہ نہ ہوگا تو میں دین کی تبلغ کیسے کروں گا کہہ رہے ہیں اسی وقت سے ایسا حافظہ پیدا ہو گیا کہ کتب عربہ کی تمام روایات اس طرح سے سند اور مطن کے ساتھ حفظوئیں گے جیسے ان کے سامنے تحریروں تو آئمت سے توصل علوم کی خزانے ہیں سارے دنیا کو علم ان سے ملا ہے ان کے در کو چھوڑ کر آپ ادھر ادھر کہاں سے علم حاصل کریں گے ان کی نگاہ کرم ہو جائے تو پچھلی دفعہ یہ آپ نے سنا تھا کربلہ ایک آزم ساروکی ایک جاہل شخص اور ایک چشم زدن میں حافظہ قرآن بن گیا یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کتب عربہ کی صرف سند اور مطن کے ساتھ جس طریقے سے فوٹوگرافک میموری ہو تھی آپ کے سامنے لکھی کوئی چیز ہوتی اس طرح سے مجھے یاد ہو گئی تو کتنا بڑا مقام انسان ان بزرگ شخصیات سے متوصل ہو کے وہ حاصل کر سکتا تو ان سے مسلسل ان کو حدیعے آپ بھیجوائیں نیک آمال کے حدیعے بھیجوائیں اس کے ساتھ اپنے دعا کو لگا کر بھیجیں اور دعائیں بھی اپنے علم کو بڑھانے کے لیے اپنے نورانیت کو بڑھانے کے لیے اس انداز سے ہونی چاہیں اچھا اب ایک چیز اور بھی ہے وہ ہے سور وشمس کی تلاوت کیونکہ بیچ میں اس میں آگئی تو اس کا بھی کہ پروردگار اس کو بہت زیادہ توفیقات نصیب کرتا ہے اور اس کا حافظہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے اگر کوئی شخص باقائدگی سے سور وشمس کی تلاوت کرے تو بہرحال اس کو بھی اپنے اس کے اندر معاملات کے اندر شامل رکھیں اور اس کو ڈیوائیڈڈ دن کی جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کے اندر آپ رکھیں کیونکہ کبھی بھی فارغ نہیں رہیں اصل میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ طالب علم ایسی بیٹھا فارغ ہیں بیٹھے ہوئے گھنٹوں ٹی وی دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے گھنٹوں دائجسٹ پڑھ رہے ہیں تو یہ اس قسم کی فضول ایکٹیویٹی سے اپنے آپ کو بچا کے اس کے اوپر طالب علم لگائے گا تو نورانیت پیدا ہوگی ورنہ وہ ساری نورانیت ڈرین ہو جائے گی کہا جاتا ہے کہ جنب جتنے بھی اس وقت ایسی چل رہے ہیں ہاں پر ایسی بھی چل رہے ہیں اور سارے دروازے کھڑکیاں کھول دیں اور ایکزاوسٹ فین لگا دیں تھوڑی دیر میں ہاں پر گرمی شروع ہو جائے گی تو صرف علم کو حاصل ہی نہیں کرنا ہے بلکہ اس کو محفوظ بھی رکھنا ہے اس کی نورانیت کو بھی محفوظ رکھنا ہے جس طرح سے رمضان آتا ہے رمضان میں انسان تقوی حاصل کرتا ہے پورے سال کے لئے وہ ایک مہینے کا تقوی کام آنا چاہیے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عید کے روز ہی سارا ڈرین ہو جاتا ہے کہا جاتا ہے نا کہ اگر کوئی شخص مثلا خود میرے ساتھ ہی ہوا تھا کہ سب سے پہلی سیلری جس جگہ سے مجھے ملی تھی پہلے دن ہی آتا اسی دن میری جیب کٹ گئی تھی مثلا تو آدمی کے اس کو ابھی چلانا ہے پورے مہینے اور اسی دن اس کے پاس جیب کٹ گئی تو شیطان اس دن جیب کٹنے کو تیار ہوتا ہے عید کے روز کے پورے رمضان کا اس کا میں آج جو تقوی اس نے حاصل کی آج اس کو محروم کر دیا جائے تو دینی تعلیم کے پیچھے بھی بلکل اسی طرح سے لگا ہوتا کس طرح سے اس کی نورانیت کو میں ختم کروں کس طرح بس ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ علم حاصل کرتے جائیں لیکن نورانیت نہ پائے شیطانی عرکتوں کی وجہ سے پھر ایک چیز اور علماء کہتے ہیں حافظہ قوی کرنے یہ بہت سارے خیر طریقے ہیں ابھی میں اس پر اتنا ڈسکس نہیں کر رہا دینی تعلیم کو آیت اللہ بہجت خاص طور پر ایک چیز کہتے تھے وہ پانی اور غزہ کے اندر اعتدال بلکہ اب ظاہر ڈاکٹری اعتبار سے بہت سے چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ دماغوں میں لوگ آج کل ڈاکٹر تو کہتے ہیں پانی زیادہ زیادہ پینا چاہیے آیت اللہ بہجت یہ فرماتے تھے کہ دینی تعلیم پانی کم پیے اچھا پانی بھی کم اور غزہ بھی کم اچھا پانی کم سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسی چیز ڈی ہائیڈریشن ہو جائے اور اسپطال وغیرہ چاہیے ڈریپے لگوانی پڑھیں اس کو مقصد ہے کہ کسرت اتنی زیادہ نہ ہو جیسے ہمارے ہاں عام طور پر ہوتا ہے کہ بس پانی بھی پانی پانی بھی پانی یا کھانے بھی کھانا جو ہے وہ کھاتے چلے جا رہے ہیں تو وہ کہتے تھے اعتدال کے اندر یہ چیز رہے بلکہ اعتدال اعتدال سے ہی رہے لیکن یہ کہ وہ عام طور پر کمی کی فرمائش کرتے تھے خاص طور پر جو دستور ولمن وغیرہ تعلیم ملینے آتے تھے تو وہ کہتے تھے غزہ اور پانی کا کم استعمال کرو تو برحل یہ چیزیں بھی ہیں اور ایک چیز اور بھی ہے جو کہ دینی تعلیم وں کے لیے خاص طور پر علماء اپنی اس کے اندر تاقیدات کے اندر کہتے ہیں جب بھی دینی تعلیم کو نصیحت کرتے ہیں علماء کے خلاف زبان نہ ہلائیں کیونکہ یہاں یہ ہوتا ہے کہ فورا علماء پر تنقید آج کل ایک سوشل میڈیا کے اوپر اور ہر آدمی جس کو جو کسی عالم کی بات پسند نہیں آئی بس فوراں جو ہے اس کے پر کوئی نہ کوئی ایک لیبل لگا دیا جاتا ہے کوئی نہ کوئی ایک لیبل کوئی غالی کا لگا دے گا کوئی مقصر کا لگا دے گا کبھی ایم آئی سکس کا ایجنٹ بنا کے لگا دیا جائے گا اس کے اوپر یعنی کسی نہ کسی کو برے القاب سے ملقب آپ کو ضرور کرنا تعلیم مگر ان چکروں کے اندر لگ جائے گا کہ اس کے یعنی تمام علماء کا یقصہ اس کو احترام کرنا ہے کبھی کسی عالم کے خلاف زبان نہ ہلائے البتہ کوئی بالکل ہی اس سے ہٹ جائے اسلام ظاہر پینا ہوا ہو اس نے اور علماء بھی اس کے خلاف ہوں اس شخص کے تو پھر لیکن برحال دینی تعلیم علم کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ان جھمیلوں جھنجٹوں سے دور رکھے کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ابھی ابتدائی اس کے اندر ہوتا ہے اتنی اس کی معلومات نہیں ہوتی تو وہ اگر اس طرح سے اس کی زبان کھلنے شروع ہو گئی تو خود بخود ایک بے برکتی اس کے اندر پیدا ہوگی علم کے اندر اور علم سے دور ہوتا چلا جائے گی جب یہ معاملی سے ایک استاد کے لیے آپ کو پچھلی مرتبہ بتایا گیا تھا کہ جناب اس سے اتنی بے برکتی ہوتی کہ اس کے علم کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے تو علماء اس سے بھی بڑھ کر حتیٰ کہ مشتہدین تک بھی مشتہدین تک کے خلاف اس طرح کی گندی زبانیں ہم کو جو ہے وہ سنائی دیتی ہیں معاشرے کے اندر تو اس سے بھی اپنے آپ کو حتیٰ امکان بچانا چاہے آپ کو کوئی باتیں ان کی پسند بھی نہیں آ رہی ہوں تب بھی اپنے زبان کو کنٹرول رکھیں ورنہ یہ ایک بے برکتی پیدا کرے گا نورانیت آپ کی کم سے کم ہوتی چلی جائے گی اچھا اب جو بھی آپ سیکھیں اس کا ایک حل یہ بھی اس سے یاد رکھنے میں بہت سہولت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو بھی سیکھیں اس کو دوسروں تک جلدی پہنچائیں پسند جتنی بھی چیزیں مثلا آپ کو بہت ساری آج ٹپس ملی ہیں کہ جناب روزانہ گیارہ مرتبہ صبح اور شام کے اندر سورہ توحید کی تلاوت کرنے کا یہ فائدہ ہے اور آجدل گرسی پڑھنے کا یہ ہے سنقریوں کا فلطنسہ حافظے کے لیے بہت ساری اس طرح کی اگر آپ ایکسٹریکٹ نکالیں تو ایک صفحے کے اوپر پورے درس کا آپ کے پاس خلاصہ آ سکتا ہے اب آپ یہ گاہے بگاہے لوگوں کو اپنی ساتھ گھر والوں کو کلاس فیلوز کو اپنے سکول کالیج یونیورسٹی میں کسی جگہ پہ جاری ہیں وہاں لوگوں کو بتانے کی تو اس سے آپ کو ایک تو ہمیشہ کیلئے چیز یاد رہے گی اور ایک تبلیغ بھی ساتھ ساتھ ہوتی جائے گی تو دیکھیں اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے لیے بہت پروٹوکول کا وہ نہ سوچیں کہ وہ آپ کو بلائے جائے گا جناب گاڑی آپ کو لینے کے لیے آئے گی اور اس کے بعد آپ اس میں بیٹھ کر جائیں گی اور اس کے بعد وہاں ایک خاص آپ کا آؤ بھگت ہوگی تو آپ ممبر پہ بیٹھ کے جناب جو ہے وہ اسلام کی تبلیغ کریں گی لیکن ویسے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو ہے وہ تبلیغ نہیں کریں گی دیکھیں علماء کو ہم دیکھتے ہیں باقاعدہ جیسے افریقہ وغیرہ کے اندر لوگ تبلیغ کے لیے جاتے ہیں اچھا افریقہ میں بھی آپ دیکھیں کچھ نہیں ہے اب کوئی کہہ کہ جناب ہمیں تو بہت عالی شان کوئی مسجد امام بارگاہ وغیرہ ملے لوگوں نے کہا کہ یہی یہاں پہ پیچھے کچھ بینر لگا ہے نیچے ایک دری ٹائپ کی بچھائی اور اسی کے اوپر ہی جو ہے وہ کلاس ہو رہی ہے وہیں پر ایک مجلس کا بھی احتمام ہو گیا وہیں پر درس کا احتمام ہو گیا تو سادگی کے ساتھ بھی یہ تمام چیزیں جب پہنچائے جا سکتی تبلیغات تو اب دیکھیں علماء وہاں پر جاتے ہیں کتنے علماء ہیں جو کسی ملک کے تھے جیسا قاضی نوراللہ شستری کو کہا جاتا ہے کہ جناب وہ افغانستان کے تھے پھر مشہد شفٹ ہو گئے تھے پھر مشہد میں وہاں پر انڈیا کے کچھ مسلمت دیہاتیوں کا ایک گروپ وہاں پر زیارت کے لیے آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ جناب قاضی نوراللہ شستری سے جو شہید سالس کے نام سے مشہور ہیں کہ آپ اگر وہاں پر چلیں ہمارا علاقہ ایسا ہے وہاں پر تو کوئی نہ نماز جنازہ پڑھانے والا ہے نہ غسل دینے والا ہے تو وہ باقاعدہ ترڑپ گئے کہ میں یہاں مشہد میں کیا کر رہا ہوں مجھے تو اسلام کی تبلیغ کرنی مجھے وہاں جانا چاہیے تو وہاں سے وہ اٹھے اور ان کے ساتھ وہاں پر وہ آ گئے انڈیا اور آگرے میں جیسے کہ آپ کو علم میں ہی ہے کہ ان کا وہاں پر شہید سالس کا جو ہے وہ مزار ہے بعد میں وہ شہید بھی کیے گئے اور بہت بے دردی کے ساتھ شہید کیے گئے اور باقاعدہ ان کی گدی میں سراخ کر کے زبان کھیچی گئی اور جلتے ہوئے تیل کے کڑھاؤ کے اندر ان کو ڈالا گیا بہت تین علماء نے وہ برداشت کی ہیں لیکن کہاں کا رہنے والا کہاں تبلیغ کے لیے کہاں پہنچ گیا اب آپ دیکھیں مثلا یہ افریقہ کے اندر کوئی عالم دین ہے وہاں اپنے وطن جگہ چھوڑ کے وہاں ان لوگوں کو وضو سکھا رہے ہیں نماز سکھا رہے ہیں تو تبلیغات کے اندر جو ہے وہ ہر وقت لگجریز اور ان چیزوں کا نہ سوچیں جہاں موقع مل جائے کسی ایسی پسماندہ جگہ کا موقع مل جائے جاہل پڑے چاہتنے پڑے لکھے افراد نہ بھی ہوں اس جگہ پہ بالکل ناخواندہ ٹائپ کیوں وہاں آپ کو دین کا کوئی بات بتانے کا موقع مل جائے کم سے کم لوگوں کو وضو سکھا دیں نماز سکھا دیں چھوٹے موٹے احکام ان کو جو ہے اس طرح اللہ کے احکام دخار سارے بڑھیں یعنی جو آسان سے ہلکے پھول کے طریقے سے جو لوگوں کو بتائی جاتے ہیں وہ سکھا ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہو جائے گی اب آپ دیکھیں مثلا یہ شخص جو ہے یہ انڈیا کا ایک ڈرمیٹالوجسٹ ہے اس کا نام شنکر اس نے کوئی بہت بڑا ہائی فائی کلینک نہیں بنا ہے ڈرمیٹالوجسٹ لیکن کیا ہے یہ کسی بھی جگہ اس طرح سے بیٹھ جاتا ہے لوگ لائن بنا کے اس کو پاس آتے ہیں اتنا بڑا سپیشلسٹ ہونے دو روپے شاید اس نے اپنی فیس رکھی ہوئی ہے اور روزانہ کئی سو مریض اس طرح سے دیکھتا ہے یعنی دینی خدمت کا جذبہ ہے اس میں ہائی فائی کلینکس اور لوگوں سے وصول کرنا اور یہ سب کچھ کچھ نہیں رکھا ہے تو یہ صرف ایک ایسی آپ کو بتانے کے لیے کہ دین کی تبلیغ ہو یا مثلا کوئی اور خدمت انسان کو انجام دینی ہو تو ضروری نہیں لوگ عام طور پر یہ کرتے ہیں کہ جناب کیسے تبلیغ کریں مدرسہ تو مدرسہ بڑا پرشک ہونا چاہیے اور اگر کسی تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں تو لانے لے جانے کا سسٹم کیا ہے اور کونسی گاڑی لینے آئے گی اور کونسی گاڑی چھوڑنے جائے گی اور اس کے اندر اتنے لوازمات ہم لے آتے ہیں کہ وہ پھر تبلیغ ایک طرف رہ جاتی ہے اور غیر الہی نیتیں اس کے اندر زیادہ ہو جاتی ہیں تو اس لحاظ سے تو دینی تعلیم علم ہو یا ان کو تعلیم دینے والے جو افراد ہوں جب بھی ملتا ہے روایات کے اندر کہ وہ خیر کے اندر برابر کے شریک ہوتے ہیں تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں عام طور پر تعلیم بھی اس میں بہت پریشان ہوتے ہیں ہمارے رزق کا کیا بنے گا حالانکہ اللہ ان کے لیے اس طرح کا انتظام کرتا ہے کہ رزق سے دوسرے لوگوں کے ذمہ میں اس کا رزق لگا دیتا ہے ان کو خود کچھ نہیں کرنا پڑتا اور غیب سے ان تعلیم علموں کی امداد ہوتی تو گھرلو تمام امور کے ساتھ بھی یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں عام طور پر دماغ میں وہی آتا ہے کہ ہم کیسے ان تمام گھرلو ذمہ دانی اتنی زیادہ ہیں اس میں ہم کہاں علم حاصل کریں یہ آیت اللہ نوری حمدانی روزانہ گروسریز لیتے ہیں اپنے گھر میں خرید کے لیے گھر کے بھی تمام امور اسی انداز سے انجام دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ درس خارج اور یہ اور جتنی دیگر مرجعیت کی جو مصروفیات ہیں وہ اپنی جگہ پر رہتی ہیں تو ایک لحاظ سے آپ کے لیے بھی یہ سب چیزیں تو سب کے ساتھ ہر شخص کے پاس کہا جاتا ہے کہ ایک واحد پروردگار کی ایک ایسی نعمت ہے جس میں سب برابر جو سے لوگوں کو اس نے دی مثلا دولت اوپر نیچے ہو سکتی ہے عزت اوپر نیچے ہو سکتی ہے علم اوپر نیچے ہو سکتا ہے کسی کا زیادہ کسی کا کم وقت کے جو چوبیس گھنٹے روزانہ ہیں سب کو بالکل برابر دیے گئے ہیں نبی خدا کے پاس بھی ہوتا نہیں ہیں امام کے پاس بھی ہوتا نہیں ہیں علماء اور مجتہدین کے پاس بھی ہوتا نہیں ہیں کام آدمی اور ایک جاہل کے پاس بھی ہوتا نہیں وقت اب کوئی اپنے اسی وقت کو صحیح یوٹیلائز کر کے ایک مقام تک پہنچ جائے اپنے آپ کو اسی وقت کے اندر اپنے آپ کو بنا لے تو اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کتنے بڑے بڑے لوگ جو پیدا ہوتے ہیں اسی وقت کو صحیح استعمال کر کے پیدا ہو جاتے ہیں ورنہ ان سے دگنی عمروں کے لوگ بھی اسی طریقے سے نسیہ منسیہ پاتا بھی نہیں چلتا لوگوں کو کہاں گئے کب پیدا ہوئے اور کب انتقال کر گئے تو گھرلو کام کاج کے ساتھ بھی سب چیزیں چل سکتی ہیں دیکھیں تعلیم علم ایک اور بھی چیز ہے کہ جتنی اپنے اندر اجزو انکساری پیدا کرے گا اور توازو پیدا کرے گا اتنی اس کے اندر نورانیت پیدا ہوگی تعلیم علم کہیں بھی بھی دیکھیں اکھڑ مزاج ہو رہا ہے علماء کے ساتھ بدتامیزی پر طلاع ہوا ہے اپنے بزرگوں کے ساتھ ذرا تھوڑی سی علم حاصل ہوا اس کو اور ہر شخص کو وہ جاہل گمار اور جو ہے وہ سمجھنا شروع ہو جائے تو یہ اس کے معنی ہے کہ اس کے اندر اب تکبر علم کا پیدا ہونے لگا اور یہ اس کے اندر سے نورانیت کو بلکل ختم کر کے رکھ دے گا تو تعلیم علم ہمیشہ منکسر المزاج رہے ہمیشہ توازو اور انکساری کے ساتھ رہے اپنے سے بزرگ جو بات چاہے وہ غلط بھی کیوں نہ کر رہے ہوں بڑے تحمل سے ان کو سنیں بہت عزت احترام کے ساتھ ان تک بات کو پہنچائے لیکن عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ بدتمیز اور اکھڑ مزاج ہو جاتا ہے متکبر ہو جاتا ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے ورنہ یہ نورانیت کو ختم کر دے گی یہ چیز اور خدمت خلق بھی اس کے ساتھ ساتھ کتنے علماء ہیں کہ خدمت خلق بھی ساتھ ساتھ کرتے ہوئے جو ہے وہ نظر آتے ہیں اگلی چیز یہ ہے کہ جو سب سے اہام ہے اس کے ساتھ تو کوئی چیز نورانیت کا کوئی تصور ہی نہیں اگر گناہوں کو ترک نہ کریں گناہوں کو ترک نہ کریں دیکھیں گناہوں کو علماء ایک چیز بڑے اچھی کہتے ہیں کہ گناہ جو ہیں فقط تمنہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ عملی اقدام نہ کیا جائے مثلا ہر شخص کی تمنہ ہے کہ مجھ سے گناہ نہ ہو جیسے اگر کسی کو خدا نہ خواستہ کوئی مرض لاحق ہو جائے ٹی وی ہو جائے جیسے کسی کو اب وہ بیٹھ کے صرف وہ ٹسوے بہاتا رہے صرف روتا رہے لوگوں سے شکایتیں کرتا رہے فون کر کر کہرے کو اپنی علامتیں بتاتا رہے کیا اس کا مرض کبھی ٹھیک ہوگا کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا بھئی جاؤ ڈاکٹر کے پاس جاؤ اس سے علاج لو گولیاں کھانی شروع کرو چند مہینوں کے اندر تو مکمل سے احتیاب ہو جاؤ گے تو کیا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں صرف تمنہ کرتے ہیں جیسے ہم نے ایک دفعہ یہاں درس ہوئے تھے تو اس میں بات آئی تھی کہ ہمیں متمنی نہیں ہونا چاہیے مورید ہونا چاہیے متمنی کہتے ہیں تمنہ کرنے والے کو خواہش رکھنے والے کو مورید کہتے ہیں صاحب ارادہ کو صاحب ارادہ اپنی زبان میں کنٹرول نہیں رکھ پاتی میں غصے میں آ جاتی ہوں یا مثلا میں غیبتیں مجھ سے زیادہ ہوتی ہیں جھوٹ میں اکثر بول دیتی ہوں الزام میں اکثر لوگوں کے اوپر لگا دیتی ہوں اپنی زبان کو اس لحاظ سے تو ہر شخص میں ہجاب میں کبھی کمی کر دیتی ہوں تقریبات جاتی ہوں تقریبات میں مثلا میک اپ کر کے چلی جاتی ہوں اپنے آپ کو نہیں روک پاتی مختلف جو اس طرح کے گناہ تو ہر شخص اپنے اندر محسوس کر سکتا ہے کون سے گناہ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے سے اہد کر لیں کہ میں یہ فلا فلا گناہ تو مجھ کے میرے اندر پایا جاتا ہے یہ میں مجھ سے نہ ہونے پائے گناہوں کا ترک اچھا اس کے لئے بھی کچھ طریقے بھی ہیں جو کہ ابھی تو نہیں ہمارے ہاں مسلسل اس کے اوپر کئی کئی نشستوں کے اندر گفتگو ہو چکی ہے گناہوں کو ترک کیسے کریں اس میں یہ کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اسلامی طریقے کار ہیں مثلا آپ یہ کہہ دیں کہ اگر فلا دوبارہ مجھ سے اگر غیبت ہوئی تو مثلا میں ایک مہینے تک پوری پابندی کے ساتھ گیارہ رکعت ناماز شب ضرور پڑھوں گی اگر بلفرض اگر آپ یعنی آپ نظر کر لیں قسم کھا لیں اہد کر لیں کہ میں یہ کام کروں گی اگر مجھ سے غیبت دوبارہ ہوئی تو میں ختم قرآن پورا کروں گی یا مثلا اگر مجھ سے فلا گناہ دوبارہ ہو گیا بے ہجابی کا ہو گیا یا کوئی اور گناہ ہو گیا تو میں اتنا صدقہ دینے کی نظر مان لیں گے جو آپ کی طبیعت پر شاق گزرے مثلا میں پانچ ہزار روپے صدقہ دوں گی مثلا میں ویسے کہہ رہا تو اگرچہ وہ اچھا چھب اتنی ایماؤنٹ جیب سے نکلے گی نے آپ کی تو ایک دفعہ ہوگی دو دفعہ ہوگی تیسری دفعہ لازمی آپ رک جائیں گی لازمی رک جائیں گی تو دیکھیں شیطان کا بھی دیکھیں ہر بار یہ امام خمینی بڑا اچھا کہتے تھے آپ دیکھتے ہیں کہ شیطان کیا کرتا ہے آپ کو وضوع میں وسوسوں میں مبتلا کرتا ہے شک ڈالتا ہے آپ کو بار بار وضوع کرواتا رہے گا نمازیں بار بار پڑھواتا رہے گا لیکن امام خمینی بڑا اچھا جملہ فرماتے تھے مالیات میں شک نہیں آنے دیتا بس ان کبھی نہیں ہوتا کہ شاید میں نے خمس نہ نکالا ہو چلو دوبارہ نکال دوں شاید میرا حج غلط ہو گیا ہو چلو ایک دفعہ اور حج کر لیتا ہوں یا شاید میں نے فلاں کو پیسے نہیں دیے تو کوئی بات نہیں دولاک روپے میں دے دیتا ہوں ان کو دوبارہ شاید میں نے نہ دیوں نہیں اس میں کبھی آپ کو شک نہیں آنے دے گا یہ آپ کو صرف اس کے اندر وسوسوں کے اندر ڈالے گا تو اتنا کم سے کم آپ نظر کر لیں قسم کھا لیں اہد کر لیں کہ یہ جو گناہ مجھ سے ہو رہا ہے اگر مجھ سے دوبارہ ہو گیا تو کم سے کم ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق جو اس کو شاق اور بہت بڑا لگے کہ یہ بڑی ایماؤنٹ میرے پاس سے جاری اس طرح کی کوئی منت صدقے میں وہ باجب ہو جائے گا دینا اس کو اگر اس نے مخالفت اس کی کی تو علماء فرماتے ہیں کہ ایشہ ایک آت دفعہ اس سے مخالفت ہوگی اس کے بعد خود اس کا نفس مجبور کرے گا ارے رک جاؤ خواردار اتنے ہزار روپے دینے پڑ جائیں گے یا اتنی نمازیں پڑنا پڑیں گے یا اتنے روزیں رکھنے پڑ جائیں گے تو یہ مختلف اس طرح کے طریقے بھی ہیں جو شرعی طریقے ہیں شرعی ریاضتیں ہم اس سلسلے میں کر سکتے ہیں کوئی غیر شرعی ٹائپ کی کوئی منت اس طرح سے جو ہے وہ نہیں مانی جا سکتی تو نورانیت کے ادبار سے انسان اپنے آپ کو گناہوں سے جو بچاتا ہے تو اس کے اندر ایک وہی جو ابھی میں نے اس سے پہلے آپ کو آیت اللہ وحید خوراستانی کے حوالے سے بھی بتائے کہ جو گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص صبح کے وقت بھی اگر پڑے گا تو اس کے متعلقی کہا جاتے کہ خواہ اس دن شیطان کتنا ہی زور کونہ لگائے اس کو کوئی گناہ نہیں کروا سکے گا اگر کوئی نمازے صبح کے بعد گیارہ مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرتا ہے شیطان خواہ کتنا ہی زور کیوں نہ لگائے کوئی گناہ نہیں کروا سکے گا اس دن اس سے تو انسان کو مختلف یہ علم حاصل کر کے ایسی چیزیں جو ٹپس ہیں علماء اور مجتہدین مراجع نے بتائی ہیں یہ اس کو دماغ میں اپنے رکھنے چاہیے کہ میں ان چیزوں سے استفادہ کروں اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچاؤں ایک چیز اور بھی ہے وہ آیت اللہ بہجد بھی کہتے تھے اور بڑے علماء اس کو مرفع تو خاص طور پر اس کو بڑی تاقید کرتے ہیں وہ بھی نماز فجر کے بعد ہی ہے اور وہ ہے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ستر مرتبہ یا فتہ ہو بڑھنا اللہ کا انکنام ہے یا فتہ ہو ستر دفعہ اور اس کے بعد اپنے اپنے اوپر پھوک بھی اس کو مارے تو اس کے قلب کے اندر ایک نورانیت پیدا ہوتی ہے اس کے قلب کے اندر ایک معنویت پیدا ہونے لگتی ہے گناہوں سے انسان اپنے آپ کو بچا دے یا فتہ ہو فے تے علف بڑی ہے اور اس پہ تجدید جو ہوتی تو یہ اس کے لیے بہت ضروری چیز ہے اچھا اب طالب علم کے لحاظ سے ایک اور چیز یہ ہے کہ طالب علم عام طور پر ہم کوئی نظر یہ آتا ہے کہ محنت کرتے ہوئی نہیں نظر آتے محنت انہیں خوب کرنی خیر ابھی اس کے بارے تفصیل ابھی تھوڑی سے اور آگیا آئے گی دیکھیں علوم کے فروغ فروغ کے اعتبار سے بھی اگر کوئی صاحب علم کام کرے مثلا اگر آپ ایک زمانہ تھا مجالس سے آزا میں ایک ٹرینڈ ہوا تھا پھر آہستہ آہستہ پتہ نہیں اس دفعہ کچھ کم ہو گیا کچھ تو ہم خیال دوستوں نے بھی چیز شروع کی تھی کہ مجالس میں کھانے وغیرہ تو بالکل ایزی ٹریز کھلائیں اس میں کوئی تبرک وغیرہ باتنا کھانے کی چیز دینا اس کو کوئی ریپلیس کرنے کی ضرورت نہیں ایڈیشن کر دیں اس میں مثلا نہیں کہ کتابوں کی تقسیم کتابچوں کی تقسیم علم کے فروغ کے لحاظ سے ایک تبرک کی قسم یہ بھی بن سکتی میں نے کہیں سنا تھا پڑھا تھا تصویریں بھی دیکھی نہیں اس کی ابھی تو میرے پاس نہیں ہیں کہ ایک ملک کے ایک ویسٹرن کنٹری میں کسی ایک ملک کے استاد کا انتقال ہوا تو لوگوں نے جو اس کے لیے ایک جسے مجلس ترہیم کہیں بہرحال وہاں تو یہ والی مجلس نہیں ہوتی ایک جگہ جمع ہو کے ان کو یاد کرنے کے حوالے سے ایک پروگرام تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم بجائے ان کے لیے پھول لے کر آئیں ہم یہ کریں گے کہ ایک ایک ہر شخص جو نے کتابوں سے بھرا ہوا ایک بیگ لے کر آئے گا اور ہم جو ہے یہ کتابوں کا بیگ ان کی یاد میں ان کی طرف سے کسی غریب طالب علموں کو تو تقریباً سو افراد وہاں پر آ کر جمع ہوئے اور تقریباً سو بیگز وہاں پر کتابوں سے بھرے ہوئے وہاں پر آئے اور اس کے بعد غریبوں میں تخصیم ہو گئے تو بہرحال یہ دیکھئے چیزیں ہوتی ہیں کہ پھول رکھنے سے کیا صرف پھول رکھنے سے انسان آپ کو ذاتی طور پر ہی خوش ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے کریں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے لوگ عام طور پر افراد و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہے پھولوں کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اور قبر پر پھول ڈالنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ نہیں اپنی جگہ پھول ڈالنے سے آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے ڈالی لیکن بہرحال یہ کہ یہ والی چیزیں بھی اس کے ساتھ ساتھ ایڈاپٹ کریں ریپلیس کرنے کی ضرورت نہیں ہی کہ ہم کسی رائج رسم کے خلاف جا کر اور ایک معاشرے میں ایک توفان برپا کر دیں بلکہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایڈیشن کر دیں چیزوں کا مثلا ایک تاریخ کار یہ بھی ہے کتابوں کے فروغ قیدوار سے تو علمی ترقی عام طور پر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لوگ سوچتے ہیں سب سے سستی والی کتاب بتائی کون سی ہے جب کہتے ہیں جناب پچیس روپے کی ہے تو پچیس میں بھی بھی ڈسکاؤنٹ کروائے جاتا ہے مدرسے میں لوگ آتے ہیں باتنے کے لئے کتابوں کے لحاظ سے تو ان کو سب سے سستی ترین چیز یعنی باقی اگر کچھ کہیں گے جناب کتنی دیگے بن رہی ہیں حلیم کی تو بتائیں گے کہ پندرہ دے گئے ہیں کہ ہاں بہت سے لوگ تو سو سو دے گئے ہوں والے پروگرام بھی کرتے ہیں چولیم تو بہرحال وہ ان کا اپنا ہے اس میں کوئی اعتراض اور اس کی بات نہیں ہے لیکن ایک تھنکنگ کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں کہ اس کے اندر تو بہت زیادہ پیسہ لوگ خرچ کرنے کو تیار ہوتے ہیں لیکن جب علم کے فروغ کی بات آ جائے تو وہاں پر ان کو تیس پچیس روپے بھی جو بہت زیادہ لگتے ہیں ایک کتاب کے اور وہ ہی کہیں کہ جناب تیس روپے کا مثلا شیرمال بھی ہے تو کیا وہ دو دو شیرمال بھی ہر ایک کو دینے کو تیار ہو جاتے ہیں کتاب نہیں تو یہ ایک چیز ہے اس کو فروغ دینا چاہیے تو دیکھیں کتاب کے متعلق کہا جاتا ہے کہ عیسالِ ثباب کی مجالس کے اندر خصوصی طور پر اس وقت تو دیکھیں بہت سے لوگوں کو دل بھی بڑا نرم ہوتا کہا جاتا ہے کہ عیسالِ ثباب کی مجلس وہ واحد مجلس ہے جو کہ جس میں کوئی اگر دہریہ رشتہ دار بھی ہے جو اللہ کو بھی نہیں مانتا رسول کو بھی نہیں مانتا وہ بھی اس مجلس میں اس کو آنا پڑتا تو بہت سے ایسے افراد ہوتے ہیں جو پورے سال مجالس میں حتی کہ عشرہ اولہ کی جو مجالس محرم کی ہوتی ہیں اس میں بھی لوگ عام طور پر بہت سے افراد نہیں جاتے ہیں لیکن رشتہ داروں کی عیسالِ ثباب کی مجلس میں ان کو مجبوران آنا پڑتا ہے تو اس کا بھی کوئی سپیشلائزیشن اس کے اندر کر لے اور اپنے آپ کو اس میں اس کا مواد ایسا تیار کر کے لوگ آپ کو کہیں کہ جنب عیسالِ ثباب کی مجلس فلا زاکرہ کو بلا ہو سب سے بہترین پڑتی اس طرح کی سنداز کی دل کو جو ہے منقلب کر دینے والی مجلسیں کہ لوگ عمل اور رغب اچھا اس میں ہر شخص دیکھئے موت کی جو مجلسیں ہوتی ہیں عام طور سوئم کی چالیسویں کی برسی کی اس میں لوگ موت کی طرف ذرا سننے کو تیار ہوتے ہیں اس کا میٹر انہوں لوگوں کو بھی پتا ہوتا ہے عیسالِ ثباب کی تو اس میں تبلیغ کا بہت اچھا موقع آپ کے پاس ہوتا ہے تو اس میں سپیشلائزیشن پیدا کریں بنسبت ہے کہ عمومی قسم کی مجلسیں مہارت جو ہے وہ اگر اس سلسلے میں آ جائے تو آپ کی ایک سپیشلائزیشن بھی ہو جائے گی اچھا اس میں ظاہر ہے کتابوں کے لحاظ سے بھی ایک بات اور بتا دوں کہ ظاہر ہے کہ عام طور پر ایک ٹرینڈ اور بھی ہو گئے لوگ فورن کہتے ہیں بھر ہمیں سوفٹ کاپی چاہیے فلاں بک کی یعنی بس ہمیں انٹرنیٹ پہ ادھر ادھر مل جائے نہیں آپ کے پاس الگ سے کتابوں کی بھی ایک لائبریری ہونی چاہیے گھر پہ چاہیے چھوٹی سی لائبریری ہو دیکھو کہ یہ اچھٹی پچھٹا سا طریقہ ہوتا ہے انٹرنیٹ پہ گئے اور ایسی کتاب کو کسی کو ورنگردانی کی جو پوری کتاب ہاتھ میں ہوتی ہے انسان اس کو شروع سے آخر تک پڑھتا ہے اس کے اندر زیادہ گہرائی ہوتی تو ویسے اگر انٹرنیٹ پہ کوئی کتاب تلاش کرنی ہے تو بہرحال اردو کے اندر ہماری جو زیارات ڈاٹ نیٹ کے نام سے ایک ویب سائٹ ہے اس کے اندر بہت کتابیں زیارات زیڈ آئے وائی اے آر ڈبل ای ٹی زیارات ڈاٹ نیٹ تو بہرحال اگر آپ کو زیارات ڈاٹ نیٹ کے اوپر جائیں تو آپ کو بے شمار کتابیں انتقریبا ہر موضوع کے اوپر ہی جتنی اردو میں کتابیں اچھی خاصی ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے اوپر موجود ہیں بہت اچھی ویب سائٹ لیکن کچھ کتابیں آپ کے پاس ویسے بھی الگ سے بھی ہونی چاہیے اچھا اب اپنے روحانی اور علمی ترقی کے لیے نورانیت پیدا کرنے کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ خاص طور پر جو خاص ایام ہیں اور ان خاص ایام کی جو راتیں ہیں ان سے آپ بھرپور استفادہ کریں مثلا شب قدر آتی ہیں شب قدر قبولیت کی سارے سال کے احکامات لکھنے کی رات ہوتی ہے تقدیریں تقدیروں کی رات ہوتی ہے اس رات کو علل خصوص اپنے علم اور اپنے نورانیت کے لحاظ سے سپیشلی دعا کریں کتنی اور اس طرح کی مقدس راتیں آور آتی ہیں شب عید بھی شب عید بھی اس میں سے ایک رات ہے اور کچھ مہینے ایسے ہیں جیسے رجب شابان رمضان کچھ عرصے میں بعد آنے والے ہیں اس لحاظ سے شب عید غدیر ہے یا اس طرح کی کوئی جو خاص ایام اور خاص راتیں ہیں ان کے اندر اپنے علم کے لحاظ سے آپ ضرور دعائیں کرنی چاہیں اور علماء ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شب قدر کا بھی جو سب سے بڑا عمل بتایا گیا ہے کہ اس رات کو بھی انسان علوم دینیاں کے اندر بسر کرے علماء یا عیت اللہ شبیری زنجانی موجودہ زندہ مراجعہ میں سے ایک ہیں ماشاءاللہ حیات ہیں تو علماء کی اپنی صیرت میں بھی یہ چیز ملتی ہے کہ وہ شب قدروں کے اندر بھی علم کو حاصل کرتے ہیں اور اس کے فروغ کے لئے گزارتے ہیں اچھا ایک چیز اور بھی علماء کہتے ہیں کہ خاص طور پر وہ یہ کہ تمام علوم اور موضوعات کے اندر آپ علم فقہ کے اندر خاص طور پر کوشش کریں کہ علم فقہ جسے کہا جاتا ہے یا عام طور پر فقہ کے نام سے معروف ہے تو آیت اللہ بحجت بھی کہتے تھے کہ اللہ سے ارتباط کا طریقہ اللہ اور امام زمانہ کی اطاعت کرنا ہے اور اطاعت کیسے ہوگی اپنے مرجے کے رسالے عملیہ پر عمل کرنے سے یعنی ایک ایک آپ کا جو عمل ہے وہ آپ کے مجتحد عالم کے فتوے کے مطابق اس سے ہٹ کر نہیں ہونا چاہیے تو گویا ہے کہ آپ نے اپنے زمانے کے امام کی بھی اطاعت کر لی تو اپنا ارتباط اس سے آپ کو رسالہ عملیہ سے بڑھانا ہے رسالہ عملیہ سے مراد فقط توضیر مسائل نہیں یعنی ان کے دینی احکام توضیر میں بھی ہوتے ہیں دیگر کتابوں کے اندر بھی ہوتے ہیں ان کے استفتات وغیرہ کے اندر بھی ہوتے ہیں تو یہ خاص طور پر اور کہا ہی جاتا ہے کہ دیکھیں علوم ویسے تو انسان علم تفسیر میں کسی کا خاص انٹریسٹ ہے وہ بھی حاصل کرے بہت بڑا علم ہے قرآن کا علم تفسیر کا علم احادیث کا علم اخلاقیات کا علم عقائد کا علم اور تاریخ کا علم وغیرہ لیکن کیا ہے کہ جو خصوصی ایک برکت اور ایک نورانیت ہے وہ علم فقہ کے اندر مسائل فقہ کے اندر خاص طور پر آپ کوشش کریں کم سے کم اس میں اپنی اچھا کسی بھی جگہ آپ جاتی ہیں تو لوگ آپ سے شانس و نادر کوئی تاریخ کا مسئلہ پوچھے گا شانس و نادر کوئی آپ سے عقائد کی کوئی دلائل کا پوچھے گا تفسیر نکات شانس و نادر کوئی پوچھے گا لیکن جہاں کہیں آپ جائیں گے عالم ہو یا کوئی بھی اس سے لوگ فقہی مسئلہ ضرور پوچھنے آتے ہیں کہ جناب یہ والا مسئلہ ہے ہمیں یہ والا مسئلہ بتا دیں تو اس کے اندر ایک خصوصی مہارت آپ کو پیدا کرنی چاہیے اور یہ واقعہ نورانیت بھی پیدا کرتی ہے دوسری ایک اور خصوصیت علم فقہ کے اندر یہ کہ علماء کہتے ہیں کہ خاص قسم کی فقہ کے اندر ایک برکت ہے کہ جو بھی اس کے اندر زیادہ اپنے وقت کو لگاتا ہے اس کے مالی مسئلہ بہت ساری مشکلات حل ہوتی ہیں جس میں سر فیرست مالی مشکلات کا حل یعنی غیب سے اللہ اس کے لئے انتظام کرتا ہے ایسا شخص کبھی بروزگار کے سلسلے میں پریشان نہیں ہوگا رسک کے سلسلے میں پریشان نہیں ہوگا یعنی ایک ایسی چیز ہے جو کہ محسوس کی گئی ہے کہ اس طرح کی خاص برکت اس علم کے اندر تو کوشش کریں کہ اس کے اندر آپ خصوصی توجہ دیں دیگر علوم کے ساتھ ساتھ اس کو خصوصیت کے ساتھ حاصل کریں یہ ایک بڑی اہم چیز ہے اچھا اور ایک اور چیز جو طالب علم کو اور ایک عام مومن کے لحاظ سے بھی لیکن دینی طالب علم کے لئے اور ضروری ہے زیادہ تر اوقات میں باوضو رہنا زیادہ تر اوقات مدرسہ آنے سے پہلے آپ حد تول امکان جتنا بھی ممکن ہو سکے وضو کو بچاتے ہوئے اس میں وسوسے کی حد تک بھی نہ جائیں کہ ہر پانچ دس منٹ بات وضو کرنے کے لئے جا رہے ہیں یہ کجیب وسوسی کیفیت ہو رہی ہے نہیں زیادہ تر اوقات کے اندر کوشش کرنے کے باوضو رہے ہیں خاص طور پر اگر کوئی آدمی سونے سے پہلے بھی اگر وضو کے عادت ڈال لے کسی جگہ جیسے ابھی تصویر آپ کے سامنے مثلا یہ عالم کئی گئے ہوئے ہیں تو وضو تجدیدی بھی ایک چیز ہوتی یعنی ابھی ضروری نہیں کہ وضو ٹوٹا ہی ہو کسی کا لیکن نمازوں کا وقت آگے وضو کیا ہو ہم ایک وضو اور کر لیں الوضو والا الوضو نورو نالا نور ایک نور کے اوپر ایک اور نور ہو جائے گا بہت سے علماء تو اس حد تک تھے جیسے ہمارے گزریں آیت اللہ باقر وحید بے بہانی جنہیں استاد الکل فلکل کہا جاتا ہے اٹھانوے سال کی ان کی عمر ہو گئی تھی نائنٹی ایٹیئر سوچیں اور اس میں بھی اٹھانوے سال کی عمر میں بھی شہر علومہ کا درس دیتے تھے اور باقاعدہ اخباری فرقے کو جو شکست فاش دی تھی وہ آیت اللہ باقر وحید بے بہانی نے دی تھی اس کے بعد سے آج تک اخباریت پنپ نہیں سکی آج کل جتنے بھی اخبار ہیں زیادہ تر وہ جالی اخباری شمار ہوتے ہیں لیکن اصل جو صف کو درہم برہم کیا تھا وہ آیت اللہ باقر وحید بے بہانی نے کیا تھا اٹھانوے سال کی عمر میں بھی درس دیتے تھے یہ اس حد تک ان چیزوں سے آگاہ ہو گئے تھے کہ اپنے بہت سے شاگرد جو طہارت کے عالم میں نہیں ہوتے تھے ان کو باقاعدہ پیسے دے کے کہتے تھے جاؤ ہمام جاؤ اور غسل کر کے آو وہ کہتے تھے کہ وہ معنویت اور وہ جس تمہارے اندر نہیں آئے گی وضو نہیں ہے تو وضو کر کے آکے بیٹھو غسل نہیں ہے تو غسل کر کے آکے بیٹھو تب میرے درس میں آو اور جو اور اس حد تک پہچان رکھتے تھے کہ وہ خاص شاگردوں کو پوائنٹ آؤٹ کر لیتے تھے کہ کون وضور غسل سے نہیں اور باقاعدہ بھیجا کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ خاص معنویت ایک نورانی تھے خواتین کے اندر ظاہر ہے خواتین کے اپنے کچھ احکام ہوتے ہیں جس حد تک وہ اس کی پابندی کر سکے کریں اور جہاں پابندی نہیں ہو پاتی وہاں پر مجبوری ہے لیکن اس میں بھی وضو کر کے مثلاً درس وغیرہ کو تو جو ہے وہ سنا جا سکتا ہے پڑھا جا سکتا ہے تو اس کا علل خصوص احتمام کرنا چاہیے آیت اللہ جواد انساری حمادانی ہمارے گزریں بہت ہی بڑے عرفہ کے اندر سے گزریں وہ بھی یہ پہچان لیتے تھے کون شخص وضو سے اور کون شخص وضو سے نہیں پورے پورے باقاعدہ لوگ ان کے پاس آتے تھے کبھی گھر میں دعوت بھی کرتے تھے تو یہ خود سب کے ہاتھ دھولاتے تھے اور باقاعدہ بغیر نام لیے اعلان بھی کرتے تھے کہ سب لوگ وضو سے آئے سوائے ایک شخص کے تو بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ اس طرح سے خاص طور پر علمی جو نشستیں اس میں خاص ایک نورانیت انسان کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو جاتی بس میرے خیال ہے کہ ابھی کیونکہ دوسرا اگر اگلہ لیکچر بھی سلسلے میں ہونا ہے مولانا ڈاکٹر شیخ محمد علیم صاحب قبلہ تشریف لات چکے ہوں گے اور میرا تو ارادہ تھا کہ آج بس اس کو دوسرے درس کے اوپر اس سلسلے کو نورانیت والے کو ختم کر دوں گا لیکن مجھے یہ اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ شاید آدھا بھی میں مکمل نہیں کر سکا بات سے بات نکلتی چلی گئی لیکن کیونکہ اتنا اہم ہے کہ سارے زندگی سب چیزیں آپ کے کام آئیں گی تو میں کوشش یہ کروں گا کہ اس کو تیسرے جو درس ہوگا اس میں اس کو انشاءاللہ ختم کر دیا جائے لیکن کیونکہ اتنا غیر اہم نہیں ہے آپ نے دیکھا کہ اس میں کتنے پوائنٹس ایسے ہیں کہ جو آپ کو عام زندگی میں بہت کام آئیں گے ان کے اوپر اگر آپ عمل کریں تو ایک نورانیت پیدا ہوتی چلی جائے گی اور پھر باقی زندگی علوم حاصل کرنے کا جو دورانیا ہے اس میں بہت برکت آئے گی بہت جلدی آپ کیچ کریں گی علوم کی باتوں کو اور رکاوٹ نے کم سے کم ہوں گی کیونکہ آپ دیکھیں گی کہ جب آتا ہے نا انسان خاص طور پر مدارس وغیرہ کے اندر تو شیطان کے لیے اتنا پریشان کن ہے یہ بات کہ کتنے حربیں استعمال نہیں کرے گا بعض وقت آپ کی گھر والوں کو استعمال کرے گا کہ آپ کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرے پریشانیاں کھڑی کرے کہ آپ کا مدر سے آنے کا سلسلہ رک جائے تو شیطان کو بھی شکست فاش دینی ہے تو انہی اذکار توصل اور ان تمام چیزوں سے دینی ہے جو کہ ابھی آپ نے سنے ہیں انشاءاللہ ابھی کچھ باتیں اور رہ گئیں وہ اگلی نشست کے اندر بیان کریں گے وصل اللہ علیہ محمد وعالیت وی